سندھ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ کراچی حیدرباد شہر اس کو ذرا سا کارٹل کرو اور باقی کو دنہ دن بڑھاؤ میر تو دیکھیں جماعت اسلامی کبھی بنے گا نا وہ کتنی بھی دعوی کر لیں یا تو وہ خرید و فروغ کریں گے یا جماعت اسلامی کا میر بنے گا ہر صورت میں سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے پیپلز پارٹی کے سندھی بلوچ مہاجر پرختون پنجابی سپورٹر اور ووٹر اور ورکرز جو جنرلی یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میر بنے گا اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ایک ہنگامی پوڈکاسٹ کر رہے ہیں کراچی کی آبادی کے حوالے سے بات کریں گے ہم لوگ کافی ڈیٹیل میں کہ ہوا کیا ہے کراچی کے ساتھ یہ کیا دھوکہ ہوا ہے ہماری آبادی پر 50% آف دے دیا گیا ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پر اور اس کا کس کو فائدہ ہے کراچی کا کتنا نقصان ہے اس کی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اور آپ لوگ کو یاد ہوگا جنوری میں الیکشنز ہوتے ہیں کراچی میں میر کراچی کے اور جنوری سے اب تک جو ہے وہ اپریل آگیا ہے اور چار مہینے انہیں کو آگئے ہیں اور کوئی احلان نہیں ہوا تو یہ بڑی سیٹ سیچویشن ہے کراچی کے ساتھ کراچی کے ساتھ بہت سارے مسئلہ ہیں اب ہم کیا بات کر رہے ہیں لیکن یہ دو بڑے مسئلہ ہیں اس وقت جو کہ بہت میجر ایشوز ہیں جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ہمارے کافی عزیز انسان حافظ نیمو ریمان صاحب کیسے ہیں آپ شکریہ سر کیسا ہے آج کل کیا چل رہا ہے آج کل بس یہی چل رہا ہے کہ گنتی پوری نہیں ہو رہی مردم شماری میں ایک مرتبہ پھر ڈاکہ پڑھ رہا ہے اور اس پر آواز اٹھانی ہے سب کو ایک تو awareness پیدا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب ایک collective effort ہونی چاہیے عوام کے ساتھ مل کر کہ اپنی کم از کم آبادی کا تو دفاع کریں جتنے ہم ہیں ہوتنے تو گنے جائیں اور جو تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروڈکاسٹ کی تھی اس میں میں نے مردم شماری پہ بھی بات کی تھی کوڑا سسٹم پہ بھی بات کی تھی اور میں نے اس وقت ہی کہا تھا یاد کریں اور اپنا پھر پیشلہ کلپ بھی کبھی دیکھیے گا کہ دوہزار سترہ کی جو مردم شماری تھی وہ نون لکھ کے زمانے میں ہوئی تھی لیکن اس کی منظوری ہوئی تھی جب چینج ہو گئی تھی حکومت اور عمران خان صاحب اور ایمکیم کی مشترکہ حکومت بنی تھی اور ان کی کابینہ نے منظوری دی تھی اس میں گزراء یہاں کے لوگ سب موجود تھے کراچی کے گزراء موجود تھے آپ دیکھیں میرے خلال چار پانچ لوگ کم از کم کابینہ میں ایمکیم اور پی ٹی آئی کے وہ تھے جو کراچی ستا لوگ رکھتے تھے اور اس کابینہ نے اس مردم شماری کی منظوری دی جس میں ہمیں صرف ایک کروڑ ساٹھ لاغ گنا گیا تھا دوہزار سترہ میں اور پورے سن کی آبادی کراچی سمیت چار کروڑ ستر لاغ تھی اگر ہمیں اس وقت تین کروڑ جو ہم تھے گن لیا جاتا اور اسی طرح سے وہ آگے بڑھتی تو ہم ففٹی ففٹی ہوتے ہیں تو دوہزار جو اب جو بھی الیکشن آتا اس الیکشن میں اگر صوبائی اسمبلی کی ایک ستیس ٹائریک سیٹیں ہیں تو ساٹھ سے پینسٹھ کراچی کے ہوتی ہیں اور باقی کراچی کے علاوہ ہوتی ہیں تو آپ وزیراعلا کراچی سے آ سکتا تھا لیکن ہوا یہ کہ دوہزار سترہ کی مردم شماری کو ری ڈو کرنے کے بجائے کہ یہ غلط ہے اس کو دوبارہ کی جائے انہوں نے یہ کہا کہ ہم چونکہ نئی مردم شماری کریں گے اس لیے پشلی والی کو منظور کر رہے ہیں ہم نے کہا آپ یہ بہت سنگین غلطی کر رہے ہیں بیس لائن بن جائے گی چونکہ دیکھیں لیگل پوزیشن لیگل ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو قانون ہی بنا دیتے ہیں تو بیس لائن وہی ہوتی ہے اور پھر بعد میں اس کو پلے کرنا آسان ہوتا ہے چونکہ جو لوگ بھی اس پورے عمل کا شریک ہیں وہ کبھی بھی کراچی کی پوری عبادی سامنے نہیں لانے دینا چاہتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں بڑی بڑے ادارے ہیں بڑے بڑے پارٹیاں ہیں پوری کراچی کے خلاف ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہر جگہ پریویل کرتا ہے سب کو تکلیف دیتا ہے تھوڑا سا ڈیٹیل مجھے بتائیں نا کہ فائدہ کیا ہوگا اگر کراچی کی عبادی ایکچول میں اگر تین کروڑ ہے فر ایکزمپل اور یہ لوگ دیر کروڑ دکھا رہے ہیں حکومت تو فائدہ کس کا ہے اور کیوں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں سوبہ سن کا ایک پرابلم ہے پیپلز پارٹی کی حکومت تو تقریبا پچاس سال میں یوں سمجھ لیں تیس سال تو تقریبا ڈائریکٹ ہی رہی ہے نا اور باقی بھی انڈائریکٹ رہی ہے اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے سارے لوگ وڈیر وڈیرے دوسری پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں جب پیپلز پارٹی نہیں ہوتی اور پھر جب یہ آتی ہے تو اس میں آج آتے ہیں تو وڈیرہ شاہی نظام ہے پارٹی تو بس کیا رہ گئی ہے وہ تو پارٹی کے آپ سنجیدہ ورکر سے بات کریں گے وہ بھی وغلے جاگیں گے بیچارے کیا کریں کہ اب تو یہی چلنا بھائی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی برائرہ حکومت ہے انہیں اپنی حکومت بنانی ہوتی ہے سن میں ہیں انٹیریر سن میں ہے وڈیرہ شاہی نظام وڈیرے کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹا وڈیرہ ہوتا ہے چھوٹے گاؤں کا ایک اس سے بڑا اس سے بڑا تو جو چھوٹا وڈیرہ ہوتا ہے کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ ہر وڈیرہ بہت مالدار ہو لیکن اس کا جو سماجی طور پر اس کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے نا وہ اس وہ ان کا سب کچھ ہوتا ہے وڈیرہ شاہی نظام مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرے کہ یہ چلتا کس طرح سے میں بتاتا ہوں نا ووٹنگ میں اور ان ساری چیزوں ہاں وہ بتاتا ہوں دیکھیں اب ایک گاؤں ہے ایک چھوٹا سا آپ تو یہ دیکھیں ان گاؤں کو چھوڑیں جو کراچی کی پیریفریز میں گڑاپ میں ملیر میں جو گاؤں ہیں نا آپ ان کے سٹیٹس دیکھ لی جا کے آپ کو نازم جوکیو والا واقعات جی جی بلکل پھر کیا ہوا اس کا کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا نا بہت شور مچا ہے کتنا شور مچا ہے اور اس شور کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کو معاف کر لیا گیا ٹھیک ہے اس لیے کہ آپ کوئی اختیاری نہیں ہے یہ کراچی کے ساتھ بلکل منسلک گاؤں کا حال ہے اب یہ آئی بی ایس اکھر کے ایک پروفیسر کو بھی شہید کیا اس طرح سے سابند صاحب جمیل سامنگوال اچھا اسی طرح آپ دیکھیں ابھی الیکشن گوابل دی آتی میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں تو اس میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پر جو چھوٹے چھوٹے وٹے رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہاں سے کوئی دوسرا بندہ نہیں کھڑا ہوگا ملیرزیلے کے جن کو کاٹ کاٹ کے چینہ کٹنگ میں جس طرح نہیں ہوتا اس طرح چینہ کٹنگ کی یوسیاں بنائی تھی چینہ کٹنگ سفورہ کاٹ دیا چنے سر کاٹ دیا اپنے بھائی کے لیے سعید غنی صاحب نے فلاں کو کاٹ دیا تاکہ یہ اپنے اپنے پورشن بن جائے کٹنگ ہوتی ہے نا تو الیکشن کمیشن کے ذات مل کر انہوں نے کٹنگ کی دی اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں بڑی مشکل سے جا کر وہاں پر جو نومینیشن فائل ہوئے پھر ان کا کاغذات کینسل کروا دیئے اس کے لیے لڑائی کرنی پڑی اتنی لڑائی کرنی پڑی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور اس مرتبہ پہلی مرتبہ ان کو ٹف ٹائم ملا کہ جماعت اسلامی نے تقریباً ہر جگہ پہ ان کے سامنے کانڈیڈٹ کھڑے کی پہلا تو مرلہ یہی تھا تو اب کراچی سے منسلک گھوٹوں کا یہ حال ہے تو انٹیلئر میں گھوٹوں میں رہنے والوں کی کیا حیثیت ہوگی کیا ہے کیا ہے آپ کی understanding کیا آپ کی knowledge کیا ہے knowledge کیا ہے میری first hand knowledge اس لیے ہے کہ 90's میں میں اسلامی جمعیر طلبہ صوبہ سندھ کا ناظم تھا ٹھیک ہے تو مجھے بہت زیادہ گاؤں دیکھنے کا گھوٹ دیکھنے کا موقع ملا تمام divisions میں میں یعنی سمجھ لیں کشمور سے آپ شروع کریں اور یہ ابارو اور ڈھیر کی اور گھوٹ کی اور یہ بنو عاقل اور فنہ سے آتے آتے آپ چلیں اب ڈیٹی روڈ پہ آ رہے ہیں اگر تو ان تمام جگہوں پر بھی اور اندر بھار بھی سب جگہ جانے کا موقع ملہ حیدربہ division بھی دھر بھار کر تک بھی سب جگہ بہت بترین صورتحال اس وقت بھی تھی اور اس وقت بھی اس صورتحال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے میں اس زمانے میں جب سنٹرل پریزیڈنٹ جمعیت کا بنا تو میں نے پورے ملک کے دہاتوں اور شہروں کا وزٹ کیا اس وقت بھی زمین آسمان کا فرق تھا وہاں کے دہاتوں اور سندھ کے دہاتوں میں اب آپ یقین کریں کہ ایک اور ایک ہزار کا فرم ہے وہاں لوگ خود ووٹ نہیں ڈال سکتے اپنی مرضی کے پر نہیں ڈالتے کیسے ڈال سکتے ہیں آپ اس لیے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے وڈیرہ کیا ہوتا ہے وڈیرہ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہاں کے سارے لوگوں کو منیج کرتا ہے اچھا میں جب میں ایک وڈیرہ شاہی نظام کی بات کرتا ہوں تو کسی انڈیویجویل کی بات نہیں کر رہا دیکھیں فوج کے مطالقے کرائے ہوتی ہیں فوجی ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں لیکن فوج میں اچھے لوگ بھی تو بہت ہوتے ہیں فوج ایک بھی ہے جو سیاشن پر بیٹھی ہوئے ہوئی تو فوج ہے آپ بیورکریسی میں آپ کوئی شدید اعتراض ہے نا ہم پورے سٹائل کی بات کرتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا مائنسٹ ہے جو بیورکریسی میں پریویل کرتا ہے کہ وہ آقا ہیں ہم گولام ہیں ٹھیک ہے لیکن بیورکریسی میں بہت اچھے اچھے بیورکریٹ بھی گزرے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کسی وڈیرہ شاہی نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ کسی پرسنل وڈیرہوں کو گالی دے رہے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن بائن لارج یہ مائنسٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کے آقا ہوتے ہیں ان کو دیتے بھی ہیں ان سے لیتے بھی ہیں وہ ان کو لڑواتے بھی ہیں ان کو چھڑواتے بھی ہیں تھانہ ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے جب تھانہ ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے شادی بھی یہ لوگ ان کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں لگان ان کو ان کی دینی پڑتی ہے ہر سال کے اختتام پر تقریباً سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ گوٹے سے ہوں گے اس سے بھی زیادہ ہوں گے سندھ میں کہ جہاں پر جب سال ختم ہوتا ہے تو جو بچارہ ہاری ہوتا ہے وہ مقروضی نکلتا ہے وڈیرے کا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہاری کے پیسے زیادہ بنتے ہوں اور اس کے پیسے کم بنتے ہوں پھر وہ قرضہ سوت کی صورت میں اس کو دوبارہ وہ واپس مل جاتا ہے کیری فارورڈ کر دیتے ہیں پھر اگلی مرتبہ پورے سال وہ محنت کرتا ہے اور جب آخر میں گندم کی چند بوریوں کے عوض اس کو جو ہے وہ پورا کر دیا جاتا ہے اور پتا چلتا ہے اس کے کھاتے میں جو منشی کھڑے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صاحب اسحاری کے ذمبے ہتنے پیسے ہیں اسحاری کے ذمبے جب وہ اس طرح معاشی طور پر بھی پسماندہ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ سماجی طور پر بھی پسماندہ ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں کسی کی جررت ہے کہ وہ وڈیرے کی مرضی کے خلاف ووٹکاست کرے گا حجر لگ رہا ہے آپ دیر سو سال پر آج ہو رہا ہے تھرٹی پرسنڈ لوگ انٹیریئر سندھ میں بلدی آتی انتخاب میں پیپلز پارٹی کے بغیر کسی انتخاب کے جیت گا ہے کیسے جیت گا ہے وہ اسی طرح جیت گا ہے وہ تو چلو بعض اوقات دوسری پارٹیوں سے بھی کوئی وڈیر آ جاتا ہے تو چلو مقابلہ ہو جاتا ہے جمہوریت تو نہیں ہے کہہ کی جمہوریت ہے یہ جمہوریت کس کو کہتے ہیں جمہوریت کا مطلب ہے سب سے پہلے تو پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے پارٹی میں جمہوریت ہے نہیں نہیں کس پارٹی میں جمہوریت ہے آپ مجھے بتائیں جماعت اسلامی کے علاوہ کس پارٹی میں جمہوریت ہے پیپلز پارٹی تو وسیعت پر وراثت پر چلتی ہے خاندان پر چلتی ہے نون لگ بھی谁 و isterны ڈیٹرشپ پر چلتی ہیں پارٹیوں میں ہوتا ہے بس پھر اس کے بعد کاف لیگ قافلک تو خیر بنائی جاتی ہے اور پی ٹی آئی ادھر خان صاحب خان صاحب نے ایک مرتبہ رسک لیا تھا وہ کرانے کا انٹرہ پارٹی الحمدللہ ایسا زبرد ان کو فیڈویک ملا گیا اس کے بعد انہوں نے جمہوریت انٹرہ پارٹی کا نام لینا چھوڑ دیا اس کے علاوہ بہت پلے این پی میں کسی حدنک ہے لیکن ان میں بھی لیگیسی چل رہی ہے خان عبدالغفار خان خان عبدالولی خان اسفندیار خان اور ابھی ایمل یہ تو چار تو اپنی پیڈیاں دیکھ لی دیکھ لی پولٹیکل ورکر کی کیا حیثیت ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے اس پارٹی میں آپ اس کو تصور کر رہے ہیں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گراس روٹ لیویل کے ورکر ہیں آپ کے پاس یہ اپرچنٹی ہے کہ آپ پارٹی ہیڈ بن سکتے ہیں تو یہ جمہوریت ہے اور اگر آپ کے پاس یہ اپرچنٹی نہیں ہے کہ آپ پچاس سال سو سال بھی لگا دیں گے ایک ہزار سال بھی لگا دیں گے تو آپ پارٹی ہیڈ نہیں بن سکتے پارٹی ہیڈ تو بیٹا بنے گا بیٹی بنے گی بھائی بنے گا بینو ہی بنے گا یہ بنے گا اچھا اس کا بڑا انٹرسٹنگ سا کاؤنٹر آرگیمنٹ ملا تھا مجھے ایک پولٹیشن سے میں نے اسی پوڈکاس پر خوچھا تھا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنی پارٹی کے ہیڈ بن سکتے ہیں لیڈر چیئرمن بن سکتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کیار تم نے بڑی بیوکوفوں والی بات کی میری بہتر گیا میں نے بلائے بڑا ناراضگی والا سین ہو گیا ہمیں بیوکوف ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی بیوکوفوں والی بات کی اور یہ عجیب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں بھائی اگر کوئی پولٹیکل پارٹی کے ووٹرز چاہتے ہیں کہ ایک ہی خاندان حکومت کرے اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھٹو ہی آئیں تو ہم کیا کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پورا خاندان چلے شریف خاندان چلے تو ہم کیا کریں تو ووٹر پسند کرتا ہے عوام کی پسند ہے اور میں نے بلائی یہ تو بڑا عجیب سا کانٹر آگیمنٹ ہے پھر جمہوریت تو ختم ہوئی ساری سارے پھر تو وہی شخصیت پرستی جواز آپ کوئی بھی بنا لیں آپ جس طرح سے ڈھالتے ہیں لوگ اس طرح سے ڈھالتے ہیں چونکہ مجموعی طور پہ بھی تو ملک میں یہی نظام چل رہا ہے خاندانی اور جاگرداران نظامی چل رہا ہے پورے ملک میں یہی ہے طاقت ہے دولت ہے پیسہ ہے سرمایہ ذات ذات ہے زبان ان گنیادوں پر چل رہا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرکز مل جاتا ہے ہمیں ایک خاندان سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں تو سب جڑ جڑ کے اور مذہب اور فرقہ بھی ہے حافظام یہ بھی ایک نہیں ہے دیکھیں مذہب تو ہونا چاہیے مذہب پہ تو اختلاف نہیں ہے فرقہ بھی اگزیس کرتا ہے نہیں فرقہ اور مسلک کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے مسلک آپ اختیار کریں مسلک اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں تنوہ ہے ویرائیٹی ہے مسلک اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی بنیاد پہ دکان لگے نہیں بہت فرق ہے تو اچھا اب آجائے یہ جمہوریت کی بات چل رہی تھی ہے ہماری تو جمہوریت کی پہلی کیا چیز ہوتی ہے کہ پارٹی میں جمہوریت ہو اب رضا ربانی صاحب ایک زبردست نام ہے انڈی خان صاحب ایک زبردست نام ہے پچاس سال ساٹھ سال یا جتنی بھی سال پارٹی ہو گئے ہیں ان کی جو پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے اور خود ان لوگوں کا کریکٹر ہے میں نے نام اس لیے لے دیا صحیح نام لیا آپ نے رضا ربانی صاحب پر لیا لیکن رضا ربانی صاحب کی پوزیشن میں پتہ چلی سب انہی کو سپورٹ کریں گے لیکن زرداری صاحب نے رضا ربانی کا نام نہیں دیا یہ کہ ایک ہی جمہوریت ہے بھئی اور آپ نے پسند کا نام لیا جس پہ پی ٹی آئی اور پیپس پارٹی نے مل کر خرید و فروت کی اور دونوں نے مل کر سنجرانی صاحب کو اپنا اور منوی صاحب کو وہ ڈلوائے پی ٹی آئی کے تمام لوگوں نے زرداری صاحب کے سلیم منوی صاحب کے وائس جیرمن کو اور زرداری صاحب کے بلوچستان میں جو کہتے ہیں ہم بلوچوں کے تمہیں پیر پڑ جاتا ہوں اس لیے دیتے ہیں ارے بھئی تو قیوم سمرو صاحب ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب کیا کاغذات لے کر گئے تھے بریف کیسوں میں ان کو لٹریچر پڑھانے کے لیے تو کیا لے کر گئے تھے بلوچستان وہ جس سے انہوں نے خرید و فروغ کی تھی تو اس طرح سے انہوں نے مل کر یہ کام کیا تھا کہ میں یہ رہا ہوں کہ جمہوریت کیا ہے تو جو پچاس پچاس سال سے کام کرنے والے ہیں ان کا اسٹریٹس ورکر بلکہ اگر میں بہت خراب لفظ استعمال کروں تو وہ تو سلیو ہی سمجھتے ہیں لوگوں کو اور جو ابھی تازہ تازہ خاندان میں کسی کے بچہ پیدا ہوا ہے وہ آقا ہے آہاں پیدا ہوں ہے نا وہ آقا ہے شاروخ خان ہے آقا ہے کہ آقا ہے پتہ نہیں کیا مالکہ نہیں کہ مالک ہے لورڈ ٹھیک ہے نا تو یہ ہے ان کا مائنڈ سیٹ دوسری بات آجائی ہے اب آپ کو میں نے وڈیرہ شاہی سسٹم بتا دیا چھوٹے وڈیرے بڑے وڈیروں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ایک اور جمہوریت کے اندر میں ایک چیز آٹ کر دیتا ہوں چلے میں جمہوریت ایک بات اور پیپس پارٹی بہت مقبول ہے نا سندھ میں کافی زیادہ ہے نا کافی زیادہ کہتے بھی ہیں یہ بہت مقبول ہے آجا یہ پیپس پارٹی کن لوگوں کا مرکب ہے ہمارے تھٹا میں یہاں شیرازی ہوتے ہیں تو یہ شیرازی تو قافل لیگ میں بھی تھے ٹھیک ہے اور یہ نون میں بھی جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے گئے بھی ہو کبھی ٹھیک ہے اچھا اب آجائیہ آپ مہر ہیں یہ تو قافل لیگ میں بھی چلے گئے تھے یہ ان کی دو تین قومی اسمبلی کی چار سیٹیں ہیں اور ان کے زیرے اثر آٹھ دس جو ہے وہ سوبائی سیٹیں ہوتی ہیں آج کل یہ لوگ پیپس پارٹی میں ہیں پھر کبھی بجرانی ہوتے ہیں جنہیں آپ کے ہیں جن کے سردار ہیں وہ جب یہ اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ پارٹی ہمیں سوٹ نہیں کرتی تو مقبولیت اب ایک طرف رہ جاتی ہے اور حکومت قافلی کی اور عربابرحیم کی بن جاتی ہے تو اس وقت پیپس پارٹی کا جلے جاتی ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسئلہ پیپس پارٹی کا نہیں ہے اس وقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے منظور نظر پارٹی پیپس پارٹی ہے اور زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے اور اسٹیبلشمنٹ زرداری صاحب کی ضرورت ہے تو اس لیے پیپس پارٹی مقبول ہے ورنہ پارٹی کا ہے تو یہ جمہوریت ہے تو جمہوریت کی تعریفیں ہونا شروع ہو گئی ہیں ووام کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیں اور صحیح چیز پر کھڑے ہو جائیں اگر وہ صحیح چیز پر کھڑے ہو جائیں تو پھر غلط چیزیں جو ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ نہیں ساتھ دیتی ہے اس کا پھر حالات کے مطابق چیزیں بنتی چاہیے ہر کوئی ساتھ دیتا ہے اصلاح بات یہ ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ خدا تو نہیں ہے نا کوئی بھی نہ وڈیرہ خدا ہے نہ کوئی زیادہ طاقت ورزمین میں جتنے بڑے بڑے خدا بنے تو وہ بھی تو کچھ بھی نہیں بچے ہر اولوج کو زوال ہے تو انسان کو جب یہ بات پتا چل جائے نا کہ اللہ تعالی نے اس کی طاقت سب سے بڑی ہے اور اللہ تعالی نے انسانوں کی اور عوام کے اندر بھی بہت بڑی طاقت رکھی وہ طاقت صحیح راستے میں استعمال ہو جائے اور جد و جود ہو نا تو پھر کوئی بھی نہیں ٹیرہ سبتا ہاں وقت لگتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے اور یہ پوری ہسٹری ہے ہماری انسانی ہسٹری ہے تو اس لیے آدمی یہ تو نہیں کر سکتا کہ اب بھئی کچھ ہو ہی نہیں سکتا اب تو ایسا ہی ہے میہا کیوں ایسا ہی ہے اسی کے خلاف تو لڑنا ہے اسی کے خلاف تو مزہم ہائی جیکر جہاز ہائی جیک کر لیتا ہے تو باتچیت تو اس سے بھی ہوتی ہے جب کوئی بھی فوجی ڈکٹیٹر آ کر مارشاللہ لگا دیتا ہے تو جو بھی سو کال جمہوری قوتیں ہوتی ہیں باتچیت تو اس سے بھی کرتینا چاہے کتنے بھی اختلاف کریں کہ ارشحب جانے کے کتنے لوگ ہیں تو ہی ہوتا ہے نا کہ اب آپ چلیے ہو گیا کافی تو اب بتا ہے نکلنے کا راستہ کیا ہے اس راستے میں پھر بہت ساری چیزوں کو تیہ کیا جاتا ہے تو اس لیے باتچیت کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بات سمجھنی صحیح چاہیے اور اپنے اندر ایک ویل ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے اور عوام میں شعور پیدا کرنا چاہیے بھیڑ چلنی ہونی چاہیے اب آجا یہ الیکشن میں کیا ہوا ہمارے جانوری میں الیکشن ہوئے تھے جانوری میں الیکشن ہوئے تھے آپ کو پتا ہے کس طرح ہوئے تھے یہ اس طرح ہوئے تھے اس کے ابھی بیگراؤنڈ بڑا برا ہے آجا دوہزار نو سے دوہزار پندرہ تک بھی الیکشن نہیں ہوئے تھے بلدی آتی اس زمانے میں پیپس پارٹی اور ایم کی ایم کی مشترکہ حکومت چلتی رہی گورنر تو اس کے بعد بھی رہے ٹھیک ہے بہرحال پندرہ میں ہو گئے پندرہ کے بعد ڈیو بنتے تھے دوہزار بیس میں اگست کہ بھئی اب نے جب یہ وسیم افتر صاحب کا ختم ہوا بھائی بھائیو نووے دن میں ایک سو بیس دن میں ایکشن کرائی ہے نہیں ہوئے نہیں ہوئے کوویٹ آ گیا تھا نا کوویٹ میں بھی نہیں ہوئے اچھا چلو کوویٹ آ گیا اس کے بعد بھی نہیں ہوئے پھر ہم ایکشن کمیشن گئے وہاں ایرنگ ہوئی وہاں لڑائی کی پھر قوٹ گئے پھر فلاں کیا یہ کیا بھل اے اہاں پھیک ہو جو ہے نا کافی زیادہ پریشانی پریشانی تھی آسان زبان میں ہی کہتے ہیں ایسی اور پولٹیکل پارٹی کو اتنی زالہ ٹینشن نہیں تھی بلکہ سب چاہرے تھے کہ نہ ہو سب مل مل کر کوٹ گئے تھے جون میں کہ ہونے نہیں چاہیے سب کا مطلب سب سب کا مطلب سب تو بارال لڑتے رہے چوبیس جولائی تے ہوا بارش ہو گئی تو ایک ہفتے پڑھانے کے بجائے ایک مہینہ چار دن پڑھا گی انہوں نے سردی بھی گزارنے پھر اس کے بعد آگیا مربائی بھی ہو سکتی تھی ہاں راڑے پڑھتی اس کے بعد اٹھائیس اگست اٹھائیس اگست کو انہوں نے کہا بھائی پھر بارش ہونے والی ہے اور سیلاب بھی آگیا انٹری جی سن میں جو کیا آگیا تھا پھر اس کے بعد پندرہ اکتوبر یا تئیس اکتوبر تئیس اکتوبر کو انہوں نے کہا کہ بھائی نفری نہیں ہے ساری ہم تو خدمت کر رہے ہیں سن میں جو خدمت کر رہے ہیں وہ امسیزہ کوئی جانتا ہو گا ہم نے تو گلی گلی محلے محلے گاؤں گاؤں گئے ہیں ہمارے تمام ورکرز اور جہاں الحمدللہ ہم نے خدمت کیا جی الحمدللہ خدمت کی رہا تو پتہ چلا کہ انہوں نے نفری نہیں ہے پھر لڑائی کی پھر الیکشن کمیشن میں گئے پھر بالاخر ڈیٹھتے ہوئی کہ چلو اب پندرہ جنوری ہو گئی پندرہ جنوری ہو گئی اس کے بعد پھر آخر تخت لکھتے رہے نہیں ابھی نفری نہیں ابھی فلاں نہیں ابھی یہ نہیں ہے اور آخر میں جو ہے وہ گورنر صاحب تشریف لیا تھے تو گورنر صاحب اس وقت پارٹی کو اکھٹا کر رہے تھے کسی کے کہنے پہ تو اس پارٹی کا کہنا یہ تھا کہ یار ابھی ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے تو ہماری خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہو تو اس خواہش کو بھی اس پارٹی بھی پورا کر رہی تھی اور باقی لوگ بھی پورا کر رہے تھے لیکن ہمارے گا بند نہیں ہوا لی بات تو اس وقت صحیح تھی وہ بات صحیح تھی وہ بات تو ٹھیک تھی لیکن اس پہ آتا ہوں ٹھیک ہے بارہل وہ انہوں نے اس وقت بھی الیکشن نہیں ہونے دینے چاہے پندرہ جنوری کی رات یعنی چودہ جنوری کی رات بھی یہ ہو رہا تھا کہ صبح الیکشن نہیں ہوگا جب یہ اتنی کنفیوشن میں الیکشن ہو گیا ٹھیک ہے اب میں ہلقہ بندیوں پہ آتا ہوں یہ الیکشن کیسے ہوا کن ہلقہ بندیوں پہ ہوا ان ہلقہ بندیوں پہ ہوا جس میں اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کریں جماعت اسلامی نے جو سیٹیں جیتی ہیں اس میں ووٹوں کا ایوریج بنتا ہے پہتہالیس ہزار پیپرز پارٹی نے جو سیٹیں جیتی ہیں اس کے ووٹوں کا ایوریج بنتا ہے میں بہت کنزرویٹیو ہو جاؤں تو سترہ ہزار نیونسل میں پندرہ سے بیس ہزار کے درمیان اس طرح ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ کون سا طریقہ ہے یہ کیسے ہوا سا ایسی کی تھی ہلقہ بندیوں میں طریقہ کیا ہوتا ہے ہلقہ بندیوں میں ٹوٹل آبادی جو بھی جو قانونی منظوری دے دی تھی پیپرز پارٹی پی ٹی آئی اور ایم کے ہم نے اس قانونی منظوری کے مطابق ایک کروڑ ساٹھ لاکھ پہ ہلقہ بندیوں اسی پہ ہونی تھی اس میں پھر ڈی مارکیشن ہوتی ہے کہ آپ مختلف پچیس ٹاؤن بنایا تو پچیس ٹاؤن کی ایک اتنی آبادی اس کتنی آبادی اور اس کتنی یوسی ٹوٹل نمبر آف یوسیز سندھ حکومت منظور کرتی ہے ایکٹ میں اس کو مختلف جگہوں پر حکومت بنا کے دیتی ہے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر پچیس ٹاؤن میں سے ایک ٹاؤن میں مثال کے طور پر دو لاکھ کی آبادی ہے اور آٹھ یوسی ہیں تو اس کو تقسیم کر دیں اس کا اتنا کام ہوتا ہے اس میں اگر کوئی گڑ پڑ ہے تو آپ چیلنج کر دیں گے لیکن اس سے زیادہ اس کا اختیار نہیں ہے تو انہوں نے ٹاؤن کاٹا ہی ایسے چینہ کٹنگ میں کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی مرضی کی یوسیاں اور اپنی مرضی کے ٹاؤن نکال سکیں ہم نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے ہم ہائی الیکشن کمیشن بھی کہا ہے اور کوٹ بھی ایمکیوم نے بھی کہا غلط ہے لیکن ایمکیوم کے پاس ایک سنہری موقع تھا جب ریجیم چینج ہوئی جب ریجیم چینج ہوئی تو اس وقت تو بادراباد سب کا مرکز تھا نا اگر مردم شماری پر اور حلقہ بندیوں پر ایمکیوم اس وقت کہتی ایٹ جاتی مطلب کہتی کہ بھائی ہم تو اس وقت سلیں گے آپ کو ووٹ اس وقت ڈالیں گے ریجیم چینج میں کہ جب آپ اس مسئلے کو نوٹیفائی کر دیں اتنی یوسیاں چاہیے اتنی آبادی پر چاہیے اور یکسا آبادی پر تقسیم کرو کراچی میں انہوں نے نہیں کیا یہ لکھا تو رہی ہے پڑا تو رہی ہے گارنٹیئر بن رہے ہیں یہ بن رہے ہیں مولانا آ رہے ہیں شہباز شریف آ رہے ہیں فلاں آ رہے ہیں آپ نے ریجیم چینج میں ساتھ دے دیا اور کراچی کو کچھ بھی نہیں ملا اور پھر جب الیکشن کا موقع آیا تو آپ نے کہا کہ چونکہ حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوئی تو الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے یا بہت لیٹ بہت لیٹ بولا ہے لیٹ بولا ہے یہ بات تو کتنے زمانے سے چل رہے گیا ہے جون میں گئے نا جب یہ کورٹ میں ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ کے ریمارکز دیکھیں آپ انہوں نے کہا یار آپ اتنی زیر سے کیوں آئیں آپ تو ٹائم بارڈ کر چکے ہیں آپ ٹائم گزار چکے ہیں جو قانونی پوزیشن بنتی ہے بارہ لقابندیوں پر موقع ان کا صحیح تھا لیکن اس موقع کو جب استعمال کرنا چاہیے تھا جب آپ کی تھے آپ کی بغیر چینج نہیں ہو سکتا تھا تو آپ نے کراچی کے لیے کچھ نہیں لیا گورنر لے لیا وزیر لے لیا مشیر لے لیا اور امنیسٹریٹر لے لیا اور یہ ایشورنس لے لی کہ الیکشن نہیں ہوگا بل دیاتی اور جب ہونے لگا پریشر بہت بنا تو پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ کیسے ہونے جا رہا ہے تو ہونے نہیں چاہیے اور حلقہ بندیوں پہ چونکہ مائزت بڑی زیادتی ہوئی ہے ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ اگر ہم پھر ہی حلقہ بندیوں پہ گئے تو یہ تو چار سال اور نہیں کرائیں گے یہ تو کھیلتے رہیں گے آپس میں ایڈمنسٹریٹر لگا کے اور تیاری مکمل تھی ایک صاحب جو ایک پارٹی سے جس کو راکا ایجنٹ کہتے تھے جس میں دوبارہ شامل ہو گئے تو تو تیار بیٹے ہوئے تھے ایڈمنسٹریٹر لگنے کے لیے دیکھنا تو یہ تو تیاریاں تھی ان کی پوری کہ ایڈمنسٹریٹر ہمارا لگ جائے گا تین چار ڈسٹرک کے ساتھ میں سے ہمارے ایڈمنسٹریٹر لگیں گے ہم چلائیں گے سسٹم کو اور پھر ہم اگلے گل ایکشن میں جب اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوگی تو ہمیں اتنی سیٹیں ہم ان کو لے کے دے دیں گے یہ پورا ان کا پلان تھا وہ جماعت اسلامی نے دھرنے دے دے کر اتجاج کر کے اتنا ایکسپوز کیا کہ روک نہیں سکے اور پھر آخر پیپلز پارٹی نے بھی یہ سمجھا کہ ہم مزید رکیں گے تو یہ تو بہت بڑی گالی بن جائے گی تو پھر انہوں نے ادھر وے پوری اپنی پلاننگ کی انہوں نے کہا چلو حلقہ بندی ہیں تو اپنے حساب سے ہم نے کر دی ہیں اب ان حلقہ بندیوں کے مطابق ایر ووڈ بھی ہونے چاہیے اور عملہ بھی ہونا چاہیے اور اس میں زیادہ سیٹے بھی ہونی چاہیے جیتنے کا ان کا اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ نمبر ون پارٹی بن جائیں گے میرا خیال ہے یہ خیال ان کا اس وقت آیا جب بلاول صاحب سے ان کے چند قریب کے جو وزیر مشیر ہیں جو یہ منجمنٹ کرتے ہیں جب بلاول صاحب سے کہا کہ ہر الیکشن کروائیں تو انہوں نے کہا بھئی یہ مجبوری ہیں وہ مجبوری ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو کراچی جیت کے دیں گے تو جب انہوں نے کہا کہ جیالہ میر ہوگا تو پھر انہوں نے کہا کہ ورکنگ کرو اب بلاول صاحب کو پتا ہے کہ نہیں پتا یہ ان کے وزراء ہیں کچھ جو قریب قریب کے ہوتے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم جیت کے دیں گے تو بلاول صاحب نے کہا میر جیالہ ہوگا اب جب کیونکہ وہ لڈلے ہیں انہوں نے کہہ دیا تو اب پوری پارٹی میں ان لڈ لے کی اس بات کو پورا کرنے کی کوشش بھی ہوئی ہمارا کہنا یہ تھا کہ آپ نے جو کچھ کیا تھا محلقہ بندیوں میں اس چیلنج کو بھی قبول ووٹر لسٹیں بھی قبول آپ کا عملہ بھی قبول لیکن کراؤ الیکشن ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے اور الحمدللہ آپ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ اس وقت جو ویف کراچی میں تھی اگر یہ کنفیوجن نہ ہوتا ایک پندرہ دن بھی ایسے ملتے جس میں لوگوں کو کنفرم ہوتا کہ پندرہ دن بات الیکشن ہو رہا ہے تو مور دن فٹی فٹی پرسنٹ لوگ ووٹ ڈالتے اور جتنے لوگ ووٹ ڈالتے اسی ریشو سے ڈالتے جس ریشو سے بھی پڑھا ہے کیا لوگ نہیں جانتے کہ اس توقف فٹی ون پرسنٹ یہ سرویز ہوئے تھے لوگ پرسنٹ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی کا میر بنے اور ایسا ہی ہوا اس سرویے نے ڈپک کیا پندرہ جنوری کو ریشو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فٹی پرسنٹ رہا لیکن یہ اس لیے رہا کہ رات تک نہیں بتا تھا کہ صبح الیکشن ہو رہا ہے بارال الیکشن ہو گیا الیکشن ہو گیا اور پانچ بج گئے اچھا مجھے بتائی کہ پیوز پارٹی نے کتنی سیٹیں جیتے ہیں اب رہا رہو نا ہوں پانچ بج گئے اب پانچ بجے ہم نے کہا پیوز پارٹی سے کہ جار سب قبول اب نتیجہ بھی قبول کرو ہماری سیٹیں سو سے اوپر جا رہی انہوں نے کیا یہ کہ ایک تو جو بھی وہ والی منیجمنٹ تھی تو اپنی جگہ انہوں نے پھر تقریباً بارہ تیرہ نشستیں ایسی تھی جماعت اسلامی والی جس کو انہوں نے ری کاؤنٹنگ یا نتیجے کو تبدیل کر کے وہ ہار گئے تھے ہم جیت گئے تھے مثلاً میں آپ کو مثال دوں اورنگی ٹاؤن میں ایک یو سی پہ ہمارے سات ہزار چار سو ووٹ فارمیلیر ان کے مقابلے حافظ صاحب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں کٹ کر رہا ہوں میں اچھا رہا ہوں کہ تھوڑا سا اور اس چیز کو ایکسپین کریں آپ کہ پیپلز پارٹی نے ٹوٹل کتنی جنمنٹ سیٹیں جیتی ہیں جو کہ کلیر تھی اس سے پہلے ہی نا اور یہ کس طرح ہوا کیونکہ اگر ہم لوگ سینٹرل کراچی میں بھی دیکھتے ہیں اور ایدر سوشل میڈیا بھی بھی دیکھتے ہیں کراچی آئیڈ کی طرف سے پیپلز پارٹی کی اتنی سپورٹ نہیں دیکھ رہی تھی لیکن جو الیکشن کا ریزلٹ تھا اس کے اندر ہر کراچی آئیڈ جو ہے وہ پریشان تھا کہ یہ ہوا کیا ہے آئی انڈسٹینڈ کہ بلکل اگزس کرتی ہے کہ ماری والا علاقہ دیکھ لیں گڑاپ ہیں اور پھر ملیر میں دیکھیں بلکل ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے پیپلز پارٹی کی لیکن اتنی زیادہ سیٹیں کس طرح سے نکالی ہیں اس میں ہوا کیا ہے ہوا یہی نا ایک تو سیٹیں نکالنے کے وجہ دے کہ جس سیٹ جیسے اگر پیپلز پارٹی کے ایک مضبوط سیٹ ہے جو چالیس ہزار ووٹ پہ ہونی چاہیے اور اگر پندرہ ہزار ووٹ پر تین ہے پندرہ پندرہ پر چالیس بن رہا ہے تو تین ہو گئی نا ان کی تین یو سی کی سیٹ ہے اور ہماری والی ایک ہو گئی سنٹرل کی اور اورنگیٹ کی تو پچپانہ ہزار پر ہے کیاون ہزار پہ ہے ساٹھ ہزار ووٹ پہ ہے ابادی نہیں کہہ رہا ووٹ پہ جی تو بتائیے آپ میں جس یو سی میں نورت ناظرمباد میں بلوک اے بی ایف تھا وہاں پہنٹالیس ہزار ووٹ تھے فورٹی فائف تھاؤزنڈ ووٹ تھے اور آپ باقی ملیر زلے کی اور کیماری کی اور بعض جگہوں پہ دیکھیں گے تو پندرہ دس ہزار بھی تھی دھائی ہزار پہ بھی ایک یو سی تھی اینا ویری نیگیٹیو ہے ایس طرح ان کے نمبر بنے اچھا وہ بھی ہو جاتا وہ بھی ہو جاتا لیکن پھر اس کے بعد ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھئی پانچ بچ گئے اب تو ختم کر دو فارم ٹویل ہوتا ہے ایک فارم ٹویل ہوتا ہے میں تو یاد ہو گیا اب اچھی طرح یا مجھے بھی یاد ہو گیا نا فارم ٹویلی میں ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے ووٹ ہیں میرے کتنے ووٹ ہیں آجو بھی تھیلے کھولو نمبر آف ووٹ نکلے اور اس فارم ٹویلی پر درج ہو گئے فارم ٹویل ہوتا ہے کہ بھئی صبح کتنے ووٹ آئے تھے کتنی بکس آئیں تھیں اس میں سے کتنی استعمال ہوئیں کتنی بچ گئیں اس کا کھاتا ہوتا ہے ایلیون اور ٹویل پولنگ ایجنٹ کو ہم ادایت کرتے ہیں کہ لازمی لو اس لیے کہ جب یہ نہیں ہوتا تو بعد میں گڑ بڑ ہوتی ہے ہم نے ادایت کر دی لیکن پریزائیڈنگ افسروں نے پانچ بجے کے بعد یہ کہنا شروع کیا پریزائیڈنگ افسر کون ہوتا ہے ایک پولنگ اسٹیشن کا چیف ٹھیک ہے تو ایسے ہزاروں وہ تھے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو فارم ٹویلی بھی نہیں ہے یہ کمیٹ آف سند کی طرف سے تھا کون لگاتا ہے ایلیون کمیشن لگاتا ہے لیکن پروائیڈ کیا گورنمنٹ آف سند ہے تو آپ کو پتا یہ گورنمنٹ آف سند میں اس وقت کون لوگ ہیں زیادہ تر تو ان کے منظور نظر کی لوگ ہوتے ہیں لیکن چلیں ٹھیک ہے ہو گیا ہے لیکن بھائی فارم ٹویلیون تو دو فارم ٹویلیون نہیں دے رہے پھٹا شروع ہو گیا جگہ جگہ ہمارے پولنگ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹ کو ساڑھے چار بجے میں نے اپنا وائس میسیج بھیجا کہ فارم ٹویلیون لیے بغیر مت ہیں اچھا دے رہے ہیں تو بغیر انگوٹھا اس میں ایک انگوٹھا چھناکتی کارڈ نمبر نام اور دس سخت یہ لازمی ہوتا ہے تو وہ لگائے بغیر دے رہے ہیں بارل لڑ جھگڑ کے لڑ جھگڑ کے کسی طرح پر یہ نووے پہ چانوے جگہوں پر ہم نے لے لیا الحمدللہ چونکہ ہمارے پاس تیاری اچھی تھی تو ہماری یہ سیٹیں بج گئیں جو بچی گئیں یہ بھی ونہا یہ بھی چلی جاتی ہے اس فارم ٹویلیون کو لینے کے بعد جب ریزلٹ آر او کے پاس آر او کیا ہوتا ہے ریٹرننگ افسر ریزائنگ افسر تو ہو گیا پولنگ اسٹیشن کا اور اس کے بعد چار چار تین تین دو دو یوسیوں کا ایک ریٹرننگ افسر ہوتا ہے آر او اور ڈی آر او زیادہ تر ہوتے ہیں ڈپٹی کمیشنر تو یہ سسٹم ہوتا ہے تو چونکہ ڈپٹی کمیشنر ڈی آر ہوتے تو بعض جگہ چکے اور آپ کو پتا ہے یہاں ڈپٹی کمیشنر کون لوگ لگے میں پیپس پارٹی کے منظوری نظر اور سیویل سرویس کے نام پہ دھبا بن جاتے ہیں یہ لوگ ان کو تو امپارشل ہونا چاہیے لیکن یہ پارٹی ور کر بن جاتے ہیں تو انہوں نے پھر کیا یہ کہ نتیجے بدل دی ہے اب میں آپ کو مثال دے رہا تھا نا اورنگی ٹاؤن میں پیپس پارٹی کہیں دیکھی ہے آپ نے کہیں 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 پر چھوٹ کے گزری ہو ل یہ نورنگی ٹاؤن کی آبادی میں الحمدللہ ہم نے سویپ کیا ہم نے سویپ کیا اور مثال کے طور پر ایک یونین کانسل میں ہمارے سات ازار چار سو وٹ تھے دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی تھی اس کے تین ازار کچھ وٹ تھے کتنا بڑا فرق ہے پھر ٹی ایل پی تھی اس کے ایک ازار چار سو وٹ تھے پھر پی پی تھی ایک ازار دین سو وٹ والی پتا چلا آرو صاحب نے فارم الیون پر وہ ساری چیزیں موجود ہیں دستخط شدہ فارم موجود ہیں نتیجہ بد ایل پی پی جیت گئے جماعی اسلامی آرگی ٹھیک ہے اور چار آزار آٹسو والے کے ساتھ بھی ایک کیا خور صرف نمبر چینج کر دی ہے نمبر چینج کر دی ہے اچھے پہلے تو انہوں نے سے نمبر چینج کر کے دے دیا ενwood was that easy for him ہاں ان کے لیے دخوایاں باپ یہ ہے اچھا انہوں نے دے دی ہے اب ہونا کیا چاہیے تھا ہوناparable چائے تھا جب ہم نے شکایت کی تھیلیکشن کمیشن سے تھیلیکشن کمیشن نے نوڈ کو چکا چکاک شنک کرلیا جب پھڑا بن گ اور ڈھرنے شروع ہو گئے احتجاج ہوا ڈی سی آفیس کا گھرا ہو گئے ہم نے کہا نہیں جانے دیں گے آپ ہمارے پر صحیح نتیجہ لو ہمارے پر فارم 11 موجود ہے تو الیکشن کمیشن نے کہا ہم ٹیک اپ کریں گے اور ہم سزا بھی دیں گے جس نے گھڑ بڑھ کی اور یہ کیا اور وہ کیا اور انہوں نے اور اس وقت ہمیں ایسا لگا کہ الیکشن کمیشن نے ٹھیک کام کیا ہوا کیا کہ دو مہینہ تک الیکشن کمیشن نے وہ فارم 11 ہمارے پاس تو موجود تھے وہ فارم 11 ان کے پاس موجود نہیں تھے تو انہوں نے مانگے نہیں ڈیڑھ مہینہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے بعد تو ان کے پاس فارم 11 لیا الیکشن کمیشن نے جب اسلامہ اتنے ایرنگ میں جاتے تھے عملے سے وہ بھی فٹو کاپی دی انہوں نے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ جو پریزائیڈنگ افسر تھے ان سے دباؤ ڈال کر یہ لالش دے کر ان سے دوسرے فارم 11 بنوالی ہے اب بڑی زبردست سیچویشن پیدا ہوئی میں خود وہاں الیکشن کمیشن میں موجود تھا ہمارے پاس ایک فارم 11 اوریڈنل موجود ہے ایک فوٹو کاپی اوریڈنل بھی نہیں تھا ان کے پاس لے کر آتا ہے وہ بندہ جس پریزائیڈنگ افسر کو اوریڈنگ کی نہیں تھا اس وقت انہوں نے نہیں دیکھا میرے سامنے تو نہیں دکھایا الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں دکھا ہوگا بظاہر کرائی لیا ہوا سب چیزیں ان کے پاس ہیں اب ہوا یہ کہ جب دونوں کو پیش کیا تو جب پریزائیڈنگ افسر سے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ بتاؤ یہ اوریڈنل ہے کہ یہ اوریڈنل دونوں پر تمہارے ذستخط ہیں ایک آدمی تو کہتا ہے لکڑا تو میرا ہی ہے لیکن یہ ہے کہ میرا ہے نہیں جو جماعت اسلامی والا ہے بالکل اسی طرح بات آتا رہا ہوں جس طرح تھا اسی طرح بتا رہا ہوں دوسرے نے کہا نہیں سب بغر دے کہ کہہ رہا نہیں ہے میرا نہیں ہے تیسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھیں وہاں بڑا پھڑا بن گیا تھا پھڑا نہیں مجھ سے تو سب لے گئے تھے تو میں نے دے دیا تھا بڑا جھگڑا ہو گیا تھا اس طرح کے رماغ سے تو الیکشن کمیشن نے اس وقت چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ کیا مدھا ہے ایک دو لوگوں کو ڈانٹا آئیے کیا اور کہا میں اگر جھوٹ بولو گے تو میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا لیکن نتیجہ کیا برامد ہوا دو مہینے تک انہوں نے ریزرٹ سیز نہیں کیا بیلٹ اپنے پاس نہیں منگوا ہے حالانکہ انہوں نے یہ طریقے کار طے کیا تھا کہ جب الیکشن ہو جائے گا جس وقت پانچ بجے مکمل اور جب کاؤنٹنگ ہوگی تو جو نتیجہ ہوگا اس کا سنیپ شورٹ آپ الیکشن کمیشن میں بھیج دیں گے فوراں تو سنیپ شورٹ بھول گئے وہ لوگ اب یہ سارا ٹرامے بازی ہو گئی اور اس کے بعد جب نتیجہ برامد ہوا تو بجائے اس کے کہ وہ اس نتیجہ کو بدل دیتا الیکشن کمیشن اس نے فیصلہ یہ کیا کہ ان یوسیز میں سے تقریبا ون تھرڈ یوسیز سکسی سکس پریزائنڈنگ افسروں میں فرق تھا چھے یوسیوں میں تو انہوں نے صرف سترہ یوسیوں میں کہا کہ ریکاؤنٹ کرا دو اور جب انہوں نے ریکاؤنٹ کرنے کے لیے کہا تو ہمیں سو فیصد پتا تھا کہ وہ سب منیجمنٹ کر چکے ہیں ووٹ چینج کر چکے ہیں اور کوئی رائٹ وہ ریکاؤنٹنگ میں کوئی عملہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا ہمارے لوگوں کے کہ ہم کچھ پوچھ سکیں کہ نہیں کچھ نہیں ہم نہیں دکھائیں گے آپ کو بس یہ مان لو یہ ہے سب بدل دیا تھا ہم اسلامباد ہائی کورٹ پہنچ گئے اسلامباد ہائی کورٹ پہ ہم نے اسٹے لے لیا اور وہاں کیس چل رہا ہے میں نے یہ پہلے دن کہا تھا کہ ہم ایک ایک ووٹ کا تحافظ کریں گے جو لوگ مایوس ہیں نا کہ یا کیا ہوتا ہے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا کیسے یہ کسی اور کا نہیں ہے ایک ایک ووٹ کا تحافظ کریں گے ایک ایک سیٹ کا تحافظ کریں گے کیا امید ہے ہوگا یہ چھے ایسی ایم میں مجھے یقین ہے کہ ابھی ری پولنگ ہوگی انشاءاللہ اور جب ری پولنگ ہوگی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا حالانکہ انہی نہیں چاہیے تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نتیجہ جب ہے ایک چیز سب نظر آ رہی ہے ان پریزائیڈنگ افسر کو پکڑو صاف پتہ چل جائے گا اس کا فیرنزک کرو ابھی کتنی پکی سیٹ ہیں جماعت اسلامی کی جو اس وقت تک اناؤنسڈ ہیں وہ ایٹی تھری اور کتنی پیوز پارٹی کے بس چھے ایسیز وہ ہیں جس کی ری پولنگ کا بھی بس ہو رہا ہے گیارہ ایسیز پہ زمین انتخاب ہو رہا ہے جس میں سے سات ہٹ ایسی ہیں جو ہم وارڈ جیت چکے ہیں اور کسی کے انتقال کی وجہ سے چیرمن بیس چیرمن کا انتخاب نہیں ہوا تھا یہ تو پوزیشن ہے نا لکھی ہوئی ہے تو یہ ہو گئی اس کے علاوہ چھے ایسیز ہو رہے ہیں چھے ایسیز ہیں جس پہ ہم جیت چکے تھے اور انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دیکھ اس میں ہمیں آرادی اختلف دان لی کر کے ان سیٹوں کو بھی ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں کس طرح ہائی کورٹ بھی جائیں گے ٹربنل میں بھی جائیں گے چھوڑیں گے نہیں ان کو یہ میں آپ کو دیر ہو رہی ہے لیکن ایک برطبہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا کس سے واسطہ پڑا ہے یہ کراچی کے عوام نے ووٹ ڈالیں بھائی اور اتنی امیدوں سے ڈالیں بڑے یقین کریں میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب لوگ عجیب سب ہی لگتا تھا جب لوگ کہتے ہیں حافظہ بڑی امیدیں کچھ کریں جان چھڑائیں کام کریں اس شہر کو بنائیں بچے بلکل مایوس ہو گئیں اور ہم نے بڑے بڑے حسلے سے الیکشن لڑائے تو ہم سب کچھ ان کے بڑیروں کے آتوں میں بیچ تو نہیں سکتے تو ہم تو مقابلہ کریں گے اور الیکشن کمیشن اگر پارٹی بنے گا تو ہم اس کو بھی ایکسپوز کریں گے ان کے ایک ایک چیز کو ایکسپوز کریں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں ابھی تو نہیں ہے فیلحال نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے سریع اچھے یو سی کے بعد آپ دیکھئے اور زمنی انتخاب بھی بھاگنے کی پیوز پارٹی کی جمہوریت یہ الیکشن ہو گیا اگلے دن الیکشن کمیشن کو گیارہ یو سیز کا انتخاب انانس کرنا چاہیے تھا اگلے دن کہ بھئی اب گیارہ رہ گئے ہیں تو گیارہ پورے کرو تاکہ سسٹرم آگے بڑھے دو مہینے بعد کیوں انانس کیا اس میں کیا تھا کیا کرنا تھا مسلحت کیا مسلحت تھی کہ جس کی ایسا دو مہینے بعد اچھا دو مہینے بعد پہلے تو پیوز پارٹی اس کو ڈیلے کرواتی رہی پیوز پارٹی کی خواہش یہ تھی کہ زمنی انتخاب کے بغیر میر کا ہو جائے چونکہ اپنے نمبر پورے کیے تھے اب ہم نے کتنے انہوں نے ان کے نائنٹی ون ہے ہمارے ایٹی تری ہیں گیارہ پہ زمنی پہ ہو رہا ہے چھے یونین کمیٹیوں پہ ڈی پولنگ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو مزید چھے ہماری والی ہیں جو پیوز پارٹی کے حق میں جا چکی ہیں اس کو بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ بہت پیچھے چلے جائیں گے اس سب کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور ایک اور بار بتاؤں ہم صرف ہماری سیٹیں نہیں چھینے انہوں نے پی ٹی آئی کی بھی سیٹیں چھینے ہیں اور وہ بھی کم از کم کم از کم آٹھ دس ہوں گی مجھے افسوس یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے دوست اس تیاری کے ساتھ نہیں آسکے جس تیاری سے انکار ہم نے ان کا آفر بھی کی تھی میں نے پوری ویڈیو بنائی تھی اس بارے میں اور یہ بڑا واقعی تیاری کا بہت بڑا فقدان تھا کیونکہ اگر ہم لوگ سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں اور پورے ملک میں دیکھے تو ایک بہت بڑی لہر چلی ہوئے پی ٹی آئی کے خان صاحب کی ویسے اس پوری سیچویشن میں آپ دیکھیں توٹر پر تو تو یہ کراچی میں ہوا کیا ہے تو ایوری بڑی وہ شوق کی ہوا کیا ہے تو بات یہ ہے میں نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ بھائی بہت ساری وجوہات ہیں اس کے اندر پی ٹی آئی کا رگنگ وگنگ سائیڈ میں اگر کر دیں تو پی ٹی آئی کا مین فالٹ ہے تو اس کو ابھی اگر محنت کریں گے ہم نے اسے کہا کہ اچھا زیادہ تر سیٹے تو پی ٹی آئی کی وہ تھی جو ڈسک سینٹرل ایسٹ وہ تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے جیتی اور یہ پی ٹی آئی میں مانتے ہیں کہ جماعت اسلامی تو بھی مانی نہیں کرے گی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سوشل میڈیا پہ ویرل ان کے ورکرز کہہ رہے تھے کہ یار ظاہر ہے جو شکایتیں قیدت سے ہوتی ہیں اسے موقع پہ کہ جماعت اسلامی نے تو ریکنگ نہیں کی نا وہ تو جیتے ہیں نا تو آپ جہاں ریکنگ ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن آپ ویسے کیوں ہار گئے یہ سب ان کے سوالات تھے خیر ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے میں اس پر ڈسکس نہیں کرتا میں صرف اتنی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی بھی اس وقت اگر تیاری کے ساتھ آٹھ دس سیٹوں کو کلیم کر دے ٹھیک طریقے سے تو یہ سیٹیں بھی پیس پارٹی سے پیچھے چلی جائیں گے تو آپ سوچیں وہ کہاں چلے جائیں گے تو یہ جالی جو طریقہ ہے نا ایک تو یہ کہ آپ نے سب حلقہ بن دیا یہ وہ سب کر کے نمبر لیا اور پھر اس کے بعد بھی آپ زبردستی کیے جا رہے ہیں میں نے جب ان کے لوگ ہمارے پاس دوسرے تیسرے دن آئے تھے سعید عنی صاحب اب ان سے ہی کہتا کہ آپ پاندر جنوری پانچ بجے کی پوزیشن پر آجاؤ جو پہلے کر لیا کر لیا اتنا تو کر لو اگر آپ اس پر آجاؤ گے تو آپ سے باتچیت ہوگی آپ کہے رہے ہیں ہلکہ بن دیا بھی سائٹ میں رکھو جو کر لیا کر لیا وہ تو ہو گیا نا الیکشن بھی ہو گیا جیت بھی گیا جتنے جیتنے تھے جیت گئے اب کم اصمو اس پوزیشن پر تو آجاؤ جو جیت گیا اس کو جیتنے تو جو ہار گیا لیکن یہ تو نہیں کہو نا نمبر بدل دو ریکاؤنٹنگ میں ہرا دو تو یہ ہم نے ان سے کہا تھا میں نے کہا آپ یہ کریں گے تو آپ سے بھی باتچیت ہو جائے گی اس میں کیا مسئلہ ہے لیکن جب تک یہ بینڈیٹ کا تحفظ نہیں ہوگا تو کسی سے بات نہیں ہوگی کسی دی بات ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کو ہم نے کہا تھا کہ آئیں مل کر ہم اپنے بینڈیٹ کا دفاع کریں آپ ہمارے لئے سہولت فیدا کریں ہم آپ کے لئے کریں جو ہو گیا الیکشن تو ہو گیا انہوں نے اگری بھی کیا تھا پھر ہماری ان سے اچھی مرکنگ لیشنشپ بھی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے انیس بیس ہو جاتا ہے کبھی کبھی ترنگ میں آکے کچھ بیانات دے دیتے ہیں بعد میں پھر جیسے فواہ چودی جمہوری پارٹی میں تو ہوتا ہے اس طرح سے انہوں نے کہا ہم جماعت اسلامی کا میر نہیں بنائیں گے تو پھر میں نے فواہ چودی صاحب سے اگر جماعت اسلامی کا میر نہیں بنانا چاہتے یا تو بھئی دیکھیں اب پی ٹی آئی کے نمبر زیادہ ہوتے تو ہم سپورٹ کر دیتے ہیں انہیں اب جماعت اسلامی کے نمبر زیادہ ہیں تو انہیں ویسے ہی غیر مشروع تو انہیں نے کہا بھی تھا شروع میں پھر بعد میں ظاہر ہے پارٹی میں اب تلاف بھی آتا ہے خیر میرے خیال ہے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ اب سب سے پہلا تو یہ ہے کہ مینڈٹ کا تحفظ کریں وہ بھی آئیں ہم بھی آئیں تو پیوز پارٹی تو اس ساری سیچویشن میں بھی سترہ پہ چلی جائے گی اس سے بھی پیچھے چلی جائے گی اور جماعت اسلامی سو کے قریب ہو جائے گی اور پی ٹی آئی بھی تقریبا چھالیس ستالیس پہ آ جائے گی تو یہ ہے نہیں مزے کی بات وہ بھی پوزیشن کیا بتا رہا ہوں پندہ جنوری پانچ بجے بار بار کہہ رہا ہوں کتنی سیڈوں میں میرے بنتا ہے اگر ہم اور پی ٹی آئی تو اب بھی اگر مل جاتے ہیں تو میرے جماعت اسلامی کا بنے گا اب بھی اب بھی اس سچویشن میں بھی مل جاتے ہیں تمہارا بنے گا پی ٹی آئی کو کیا پرابلم ہے میرے خالے ہونی نہیں چاہیے ان کی پرابلم یہ ہے ان کی پرابلم یہ ہے جو ان کی لیڈرشپ نے کراچی کی کہی کہ پیپلز پارٹی ان کے لوگ خرید رہی انہوں نے پریس کونفرنس میں کہا تو میں نے یہ بات کہی کہ پیپلز پارٹی اگر یہ کام کرے گی تو کالک ملے گی اپنے اوپر اس لیے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا نا کہ ہمارے اتنے لوگ پی ٹی آئی کے ہمارے رابطے میں میں نے کہا جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اتنے لوگ پی ٹی آئی کے ہمارے رابطے میں اس کا مطلب ہے کہ کالک مو پہ مل رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کو خرید رہے ہیں سمپل آنے نا شو آف ہینڈ سے آپ الیکشن ہو رہا ہے تو رابطے کا کیا مطلب ہے پارٹی پالیسی میں تے ہوگا نا کہ کس کو ووٹ دینا اگر پی ٹی آئی تاہ کرتی ہے کہ جماعت سلامی کو ووٹ دینا اور اگر ان کا بندہ جماعت سلامی کو ووٹ نہیں دے رہا تو اس کا حل یہ نکالا انہوں نے پیپلز پارٹی نے اس نے کہا کہ نہیں ووٹ دے نہ دے وہ تو اس دن ایبسنٹ ہو جائے گا تو اس دن ایبسنٹ کیسے ہو جائے گا آپ پولیس سے پکڑا ہائیں گے یا اس کو عمرے کی ٹرکٹ دے کے عمرے پہ بھیج دیں گے یہ مختلف طریقے مجھے پتا ہے یہ استعمال کیے جا رہے ہیں جماعت سلامی والے کو پیس نہیں آ پا رہے الحمدللہ اور آئیں گے بھی تو انشاءاللہ موکی کھائیں گے اللہ نے چاہا تو اللہ کی ذات بڑی ہے ہماری کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اتنا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ہاں سے لوگ نہیں بکیں گے اس لئے وہ زیادہ ٹرائی بھی نہیں کرتے ہمیں تو جہاں سے وہ ٹرائی کر رہے ہیں وہاں سے ان کو پیسے تو ابھی بھی وہ چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس جھگڑے میں نہ پڑھیں آپ منڈیٹ کو تسلیم کر لیں ساری خرابیوں کے باوجود ہم سب ساتھ مل کر چاہے ہیں یہ بڑا خوبصورت بات کیا آپ نے کیونکہ میں نے کافی سارے لوگ مجھے گالیاں دے رہے تھے اس بات پر میں نے بلائے یہ سچ ہے کیونکہ دیکھیں حافظ صاحب پہلا پوڈکاست میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا اور ابھی ہم پچاسوہ یا پچپنوہ پوڈکاست کر رہے ہیں الحمدللہ اب اتنے سارے پولیڈیشن سے بات کر کے میں نے ایک چیز ریلائز کی کہ جتنی پارٹیاں کراچی میں exist کرتی ہر پارٹی کراچی کی ریالٹی ہے ٹیک ہے پیپلز پارٹی exist کرتی ہے کراچی میں ہمیں ماننا ہوگا ایمکیو ایم بھی exist کرتی ہے جماعت اسلامی بھی exist کرتی ہے پی ٹی آئی بھی exist کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ووٹر exist کرتے ہیں کسی کے کم ہیں کسی کے زیادہ ہیں کوئی رگنگ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریال ووٹر تو exist کرتا ہے جی بلکل ہوتا ہے جو کہ یہ سارے کراچی آئیٹ ہیں ٹیک ہے اور کراچی کی پارٹی آئیں گے تو سب اگر مل کر کام کریں گی کراچی کے لئے اگر کام کریں گے کلکل ایک چیز بھی اسی نہیں مانگ رہا جو انڈیو جو جنویلی پانچ بجے پھنرہ جنویلی کو ہو گیا اس کو تسلیم کر لیں تو ہم ان کو فیس سیونگ دیں گے اور نمبرز میں ہم ان کو پھر مزید گرہ بھلا بھی نہیں کہیں گے چلو یار تم پیچھ اڑو اور تم اپنے جنویل منڈر پہ آ جاؤ جنویل سے مراجعہ اس وقت تک کا جنویل ہے تو پھر ہم اس کے لئے تیار ہیں کہ ہم ایک consensus develop کر لیں اس شہر کے لئے ٹھیک ہے نا مہر تو دیکھیں جماعت اسلامی کبھی بنے گا نا وہ کتنی بھی دعوی کر لیں یا تو وہ خرید و فروق کریں گے یا جماعت اسلامی کا مہر بنے گا ہر صورت میں تو کیوں نہیں اتفاق کر لیتے اس پر کیوں نہیں اس کے پر اتفاق کر لیتے کس کا نقصان کس کا ہے آپ پیپلز پارٹی کا جو جنون سپورٹر ہوتا ہے جس طرح آپ نے کہا نا ہر پارٹی کا ایک سپورٹر ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے دل کی آواز کراچی میں رہنے والا میں کہتا ہوں سندھی سپیکنگ بندہ بھی ہوگا نا اور بلوچ بھی ہوگا تو وہ یہ چاہتا ہوگا کہ مہر جماعت اسلامی کا بنے اگر ہنڈر پرسنٹ نہیں تو میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں چیزوں کو سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے پیپلز پارٹی کے سندھی بلوچ مہاجر پختون پنجابی سپورٹر اور ووٹر اور ورکرز جو جنرلی یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میرے پر میں بالکل زبردست اسٹیٹمنٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی تو ہے یہ خواہش سپورٹرز کی نہیں پی ٹی آئی کا تو ابھی تک جتنا ہی میں نے اپنے سوشل میڈیا پول کیا وہ کہتے ہیں ہاں بھی فیڈرل میں جو ہے پی ٹی آئی اوورسیز میمری کام میں سعودی عرب میں فلاں فلاں پی ٹی آئی کے خان صاحب کے سپورٹریں کراچی میں کہتے ہیں جماعت اسلامی کا میرے پر بات یہ حافظ آپ کام کیا ہے نا کام کیا ہے اور کسی ایک سے دشمنی نہیں کیا ہے نام نا کام کیا ہے نفرت نہیں پھلائیے دشمنی نہیں کیا ہے ایشوز پر بات کیے اگر پی ٹی آئی کسی ایشو کی ضد میں آتی ہے تو وہ بات کر ہم آتے ہیں ہم پر بات کرو کیا مسئلہ ہے بھئے ہم نے غلطی کیا ہم کے فرشتیں غلطیاں تو ہم نے بھی کیوں گی آپ جنرلی ہم پر بات کریں حافظ آپ کی غلطی آپ کی پارٹی کی غلطی فلاں سالمتی فلاں سالمتی غلطی ہوگی مانیں گے ورنہ آرگومنٹ دیں گے تو آرگومنٹ دیں گے چلو نہیں بھی مانیں گے وہ بھی آرگومنٹ دیں لیکن نفرت نہیں کریں گالی نہیں دیں اور لوگوں کا ذہن خراب نہیں کریں تو سب سے بات ہو سکتی ہے اور پولٹیکل اور جمہوریت کی یہ خوبصورت ہی ہے کہ پھر بھی بات ہو سکتی ہے ضرورت ہی کیا ہے تو کراچی کے لیے ہمیں اب بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ جنرل چیزوں پہ آ جائیے اور ایک کنسنسز ڈیولپ کیجئے تسلیم کر لیجئے انشاءاللہ سب کو ساتھ لے کر چل ہم ہی یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر جل سکتے اور کوئی رکھتا بھی نہیں ہے یہ امریلہ ہم ہی بن سکتے ہیں پھر پیس پارٹی بن سکتی ہے کہ یہ امریلہ آپ دیکھیں کتنی تقسیم پیدا ہو جائے گی پی ٹی آئی کی پوزیشن نہیں ہے جو ان کی تنظیمی صورتحال ہے اس میں خود اپنی پارٹی کو پورا لے کر چلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ دو تین حصوں میں ان کا پرابلم ہے خیل یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے لیکن وہ کراچی کو پورا لے کر تو نہیں چل سکتے تو جماعت اسلامی پھر سب کا اتفاق بھی ہے ذہنی طور پر تو ہے پریکٹیکلی سیاسی وہ ہوتی ہے کہ چلو کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو ہم سب کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ سب لوگ ہمارے لوگ ہیں بڑے بڑے دل والی باتیں کر رہے ہیں ہم اس وقت ہیں سب بیوٹیفل تینک تو سر یہ ہے الیکشن لڑیں گے سار انشاءاللہ کراچی کے لوگوں نے اگر ووٹ ڈالا ہے تو اس کا تحفظ کریں گے اپنی پوری کوشش کریں گے باقی اللہ تعالیٰ کی ذات مطلب امید ہے ہمیں ہاں انشاءاللہ اب مجھے یہ ذرا یہ بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے مردم شماری میں اگین دوبارہ سے بلکل چل رہا ہے اب دوبارہ کیا ہو میں تو سترہ والی کہانی سنا دی اب دوبارہ یہ ہوا کہ پہ ڈیجیٹل ہوگی ڈیجیٹل میں کیا پرابلم ہے ڈیجیٹل میں پرابلم یہ ہوئی کہ جو نقش ان کو دیے گئے وہ انہوں نے سپارکوں سے لیے ٹھیک کیا لیے جو مینول نقشے تھے پی بی ایس کے پاس پاکستان بیورو آف اسٹریٹیزکس محکمہ شماریات پاکستان وہ مینول نقشے تھے مینول نقشے اور سپارکوں کے نقشوں میں فرق ہیں تو وہ نقشے اس طرح کہیں کہ جس میں جو بلوک کوڈ ایڈنٹیفائی ہوا تھا وہ ایکسیٹ کر جاتا ہے کہیں پر کہیں کم ہو جاتا ہے تو عملہ جو ہے وہ اس کا بڑا بڑا ایریہ مل گیا دو بلوک کوڈ کرنے تھے اس کو اس کو چار مل گئے اتنا بڑا حصہ مل گیا پورا نہیں کر پا رہا کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں اس کی وجہ سے جو پورا نہیں کر پا رہے ہیں پھر اس کے بعد جانبوچ کر یہ کام ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ سندھ گورنمنٹ کے تحت مردم شماری کا یہ خانہ شماری کا مل گیا پہلا ہوتی ہے خانہ شماری میمشین نمبر میمشین لکھا ہوگا اس کا ملہ ہوتا ہے آپ کا گھر کاؤنٹ ہو گیا میمشین میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اب ایک گھر ہے اور میمشین اس میں ایک ڈلا ہوا ہے ریڈ لگ جاتی ہے گھر کے باہر آپ نے نیا پینٹ کر رہا ہے میمشین لکھ کرتا ہے جار میں کہتا ہوں یہ ریڈ لگوالو نمبر تو کاؤنٹ ہو جاؤ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے دنیا میں کس طرح سے میں نے میمشین نہیں دیکھا باہر ملک میں ابھی تو اس پہ آجاؤ گنتی نہیں ہو رہی یا گنتی نہیں ہو رہی تو میں میمشین لگی چھوٹی باتیں اچھا دیکھیں میمشین نمبر ہوتا ہے ایک گھر ہے اس میں پانچ فیملیز رہتی ہیں پانچ فلور پہ تین فلور پہ پورشن میں میمشین 001 002 لگنا چاہیے اب انہوں نے کہت کیا اگر گھر میں پہنچ بھی گئے تو ایک میمشین پہ پانچو چلا دیئے ٹھیک ہے ایک فلیٹ پہ پہنچیں دو فلور پہ چڑیں بھی چاری ہوتے ہیں مرد جو بھی باقی چھوڑ دیئے اس میں جنون بھی مسئلے ہیں عملے کے اور ان کو پیسے بھی نہیں دے رہے ٹرانسپورٹ کے پیسے بھی نہیں دے رہے اور پالیسی بھی ہے سندھ حکومت کی سندھ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ کراچی ہیدرباد شہر اس کو ذرا سا کٹیل کرو اور باقی کو دنہ دن بڑھاؤ اس کا ان کو کیا فائدہ ہے اس کا ان کو فائدہ یہ ہے کہ ابھی بھی کراچی کی سیٹیں ہیں فورٹی فور صوبائی میں ایک سو تیس میں سے ادر دن کراچی باقی رہ گئیں اگر گنتی ہماری پوری ہو جائے اور سندھ اور پورے سندھ کے مقوال میں کراچی کا ریشو آدھا آدھا ہو جائے تو ہماری سیٹیں ہو جائیں گی پیسٹ بقیہ بھی ہو جائیں گی پیسٹ وہاں بھی شہری موجود ہیں مزید تو شہروں میں یہ امید پیدا ہوگی کہ بھائی ہمارا بھی تو وزیراعلا بن سکتا ہے تو اس سے پھر چیز بالکل بدل بھی سکتا ہے اربن سندھ اربن سندھ سے ٹھیک ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چوالیس بھی نہیں چاہیے اور کم کرو تو اس کا طریقہ یہ ہو رہا ہے کہ اندر مردم شماری بڑھ رہی ہے کراچی کی مردم شماری گھٹ رہی ہے تو مزید ہڑک کرنے کے چکر میں ہیں آج یعنی جو بھی فگرز آ رہی ہیں اس کے مطابق تو یہ بات پر چل رہی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے ہم کوئی پھر اگین انڈیو چیز نہیں مانگتے انٹریئر سندھ کی جو جنمن آبادی ہے کیوں نہیں آیا سوا نہیں چاہیے کوئی بھی ہو اور جو کراچی کے آبادی ہے چاہے اس میں سندھی ہو مہاجر ہو پختون ہو افغانی ہو برمی ہو کنگالی ہو پنجابی ہو سرائکی ہو جو کشمیری ہزارے وال عیسائی ہو مسلمان ہو ہندو ہو جو بھی ہو پارسی ہو سب کو کاؤنٹ کریں آپ ہیٹ کاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے مردم شماری پسند کی چیز تھوڑی ہوتی ہے کس کس طریقے سے اپلا ہوتا ہے عملہ نہیں پہنچ رہا ڈیلیٹ ہو گئی ہیں ہزاروں بلوک کورڈ غائب ہو گئے دوہزار سترہ کا ڈیٹر آڈا دیا تاکہ کمپریجن نہ ہو ہم نے یہ کہا تھا ہمارا مطالبہ یہ تھا اور ان پارٹیوں کی ذمہ داری تھی جو حکومت میں شامل ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جو حکومت میں شامل ان کی ذمہ داری تھی کہ ایک ایسی ایس او پی بنتی جس میں اس ڈیجیٹل مردم شماری کے ڈیٹا میں سٹیک ہولڈر پارٹیوں کو ایکسز ملتا وہ چیک کر سکیں کہ پندرہ دن میں آپ نے کتنا کام کیا ہے انڈیوزولی میں چیک کر سکوں کہ میرا شمار ہوا ہے کلیکٹیولی میں دیکھ سکوں کہ میرے محلے کا شمار ہوا ہے میرے علاقے کا نورت نازعباد کا نازعباد کا فیڈل بیریہ لانڈی کو رنگی کا ہوا ہے کے نہیں ہوا اور میں یہ بھی چیک کر سکوں کہ میرے کراچی کا کتنا ہوا ہے باقی شہروں کا کتنا ہوا ہے اس میں کیا پرابلم ہے اگر آپ چیک کرا دیں گے اس میں کوئی پرابلم ہے دنیا میں کئی ایسا ہوتا ہے آج کی اس دنیا میں اگر یہ پتا چل جائے کہ لاور کی عبادی اتنی ہے آج کی تاریخ میں اور اتنی کاؤنٹ ہو گئی اور اتنی رہ گئی ہے تو اس میں کیا تکلیف ہیں تو کیوں نہیں دکھا رہے ہیں اور یہ ایس او پی کیوں نہیں بنوائی گئی جو پارٹیاں حکومت میں شامل انہوں نے یہ ایس او پی منظور کیسے کر لی بغیر اس کے اب ہوئی ارائق تو کاؤنٹنگ ہی کم ہوگی پھر آخر میں چھوڑ شرابہ ہوگا اور ڈیل ہوگی فیس سیونگ دی جائے گی جو کریں گے وہ ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا ہاں کرنے نہیں دیں گے ان کو ایکسپوز کریں گے سب کو جو ڈیل کرے گا ایکسپوز ہوگا دیل یہ ہوگی کہ یا چلو تم بھی پیچھ اٹو ہم بھی آگیا آتے ہیں یہ نا وہ جو خاتون جاتی ہے نا کپڑا خریدنے کے لیے تو وہ بالکل اس طرح سے ہوگا کہ تم بھی تھوڑا پیچھ اٹو میں بھی تھا آگیا ہوں بارگیننگ کر کے اتنے پر ڈن کر دو تو یہ دو کروڑ پر ڈن کرنے کے یا ایک کروڑ نوے لاک پر ڈن کریں گے اور کہیں گے دیکھا ایک ساٹھ سے ایک نوے کروا دی اوہ بھائی ساڑھے تین کروں ایک پچاس کا پلان لگ رہا ہے ابھی تو یہ ہے نا لیکن جب یہ ابھی بڑھائیں گے کریں گے میں بتا رہا ہوں نا آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ آپ ٹیسری پسپکرس میں بات کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا وہ یہ کوشش کریں گے اس بات کی کہ کسی ایک سرٹن پی جس پر بالکل ہی آپ نے پہلے تو موت دکھا دی تو بخار پر تیار ہو جائیں کراچی والوں کے ساتھ تو ہی ہوتا ہے موت دکھا ہو بخار پر تیار کر لو تو کیوں کر لو بھائی فائدہ کیا ہے سیعت مند کیوں نہیں ہو سکتے فائدہ کیا ہے وہ بھائی پورے پاکستان کو چلا رہے ہیں نہیں نہیں فائدہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایک فائدہ دو میں آپ ساڑھے تین کروڑ کی جگہ یہ ڈیڑھ کروڑ دکھا رہے ہیں اس سے اور کیا کیا فائدہ میں نے ایک تو کہ تحفظہ دور ہونے چاہیئے باقی پارٹیاں کیوں نہیں کرتی مستقل پتے کی بنیاد پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں اب آپ کراچی میں رہنے والے ساڑھے تین کروڑ لوگوں میں تقریباً ڈیڑھ کروڑ تو کم از کم ایسے ہوں گے نا جن کا مستقل پتہ کسی کا کیپی کے کا ہے کسی کا پنجاب کا ہے کسی کا انٹیریرسن کا ہے کسی کا کشمیر کا ہے گلوچستان کا ہے گلوچستان کا ساؤڈ پنجاب پنجاب پورا اب بات یہ ہے کہ جب آپ مستقل پتے کی بنیاد پر ایک کلک سے وہاں پر بھیج دیں گے اور آخر میں کہیں گے آپ کی عبادیت نہیں ہو گئی جلو ہم نے کچھ بڑھا دی یا کچھ کم کر دی تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر چالیس لاکھ کیپی کے لوگ رہتے چالیس سال سے بیس سال سے پچیس سال سے دو سال سے یہاں رہے ہیں تو کاؤنٹ مردم شماری کے اصول کے مطابق یہاں ہونا چاہیے رہتے یہاں ہیں انفرسٹرکچر یہاں کا یوز کرتے ہیں اور ٹیکس بھی دیتے ہیں ٹیکس بھی دیتے ہیں کام بھی کرتے ہیں اور ہمیں ان کے رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھ لو کہ ہمیں کسی سندھی کسی بلوچ کسی پختون کے یہاں رہنے پر اعتراض نہیں بلکہ یہ کراچی کا حسن خوبصورتی ہم چاہتے ہیں یہ سب رہیں یہ بہنی چھوٹی سوچ ہے میری نظر میں ہم جب باہر نکلو گے ملک سے تو پتہ چلے گا کہ دبائی میں کون ہے بھائی دبائی میں بھی سب رہتے ہیں سب رہتے ہیں امریکہ میں سب رہتے ہیں ہم سے رہیں گے یہاں رہیں گے اصلاح میں لڑتے ہیں نہیں ہے لڑاتے ہیں لڑانے والے ایک ہوتے ہیں ہم لوگ لڑتے رہتے ہیں ہمیں ابھی تک ہی کام چلائیں یہ تو سچ ہے سچ ہے نا بھائی تو ہم کیوں لڑیں بھائی ہم کیوں لڑیں ان کو کیوں نہیں لڑائیں جو ہمیں لڑاتے ہیں تو اب آجائیے آپ اس پر اب لیکن باج مستقل پتے والے مستقل پتے والے اب چالیس لاکھ لوگ یا تیس لاکھ لوگ جو کراچی میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور کیپی میں کاؤنٹ ہوں گے تو جب ایل ایف سی اوارڈ ہوگا نیشنل فانس کمیشن تو اس میں آبادی کے مطابق ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ آبادی کاؤنٹ کرتی ہے اس میں باقی اور بھی فیکٹر ہوتے ہیں تو آپ کو وسائل ادھر چلے گئے پنجاب میں چلے گئے ٹھیک ہے ابالحستان کے دو خیر شمارکتار بچاروں کا کیا ہے تو منلی تو یہ دو ہیں یا انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں گے انٹیریئر سندھ میں کس طرح جائیں گے وہ علاق بتاتا ہوں پورے صوبے کے وسائل جب ہوتے ہیں نیف سی آوارڈ میں تو اندر چلے گئے ریائش یہاں ٹیکس یہاں کام یہاں محنت یہاں مزدوری یہاں انفرسٹرکچر یہاں پانی یہاں استعمال کر رہے ہیں بجلیاں استعمال کر رہے ہیں کاؤنٹ ہو رہے ہیں کیوں کاؤنٹ ہو رہے ہیں پنجاب میں تو کیپی کی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے حق اور انصاف کی بنیاد پر یہ بات کریں کہ ہمیں وہیں کاؤنٹ کرو اگر کسی کے اندر ذرہ برابر بھی جمہوریت ہے اور انسانیت ہے تو حق بات کریں اپنی قوم اپنے اپنے ووٹ کی بات نہ کریں کہ میں اگر یہ کہوں گا تو کیپی کے لوگ ناراض ہو جائیں گے ہم باتاتے ہیں نا آپ کو ہم معاجر سے نا ہیں لیکن ہم نے جب پیپس پارٹی کی زیادتی دیکھتے ہیں تو وہ بھی بات کرتے ہیں اور جب امکیوم کی زیادتی دیکھتے ہیں تو بھی بات کرتے ہیں تاثب تو کسی قوم سے محبت کرنا تھوڑی کوئی تاثب ہوتا ہے معاجر معاجر سے کریں پختون پختون سے کریں لیکن اس محبت کی بنیاد پر دوسرے سے نفرت نہ کریں یہ تاثب ہیں اس محبت کی بنیاد پر حق کی بات سے پیچھے ناٹے اگر پنجابی نے زیادتی کی اور سندھی بولے کہ پنجابی نے زیادتی کی لیکن اگر زیادتی سندھی نے کی تو سندھی میں اتنا دم ہونا چاہی گئے کہ سندھی کی زیادتی محاجر کو یہ ہونا چاہیے کہ محاجر نے زیادتی تو یہ تاثب نہیں ہے قوم سے محبت کریں اس کی خدمت کریں کام کریں کہ اس کو اعتراض ہے لیکن جب پارٹیاں سندھ میں اس کا رول الگ ہوگا پنجاب میں الگ ہوگا اور جب پارٹیوں کے لیڈرشپ بات نہیں کرے گی کراچی کے اس جنون ایشو پہ تو پھر محرومی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی پھر ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا تو کیوں کیپی کے میں موجود پارٹیاں یہ بات نہیں کرتی کہ کراچی کی گنتی پوری کرو اور اگر ہمارے چالیس لاکھ لوگ یہاں کاؤنٹ ہو رہے ہیں تو اس کو کراچی میں کاؤنٹ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے حق بات کرنی چاہیے میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس جنون ایشو پر بات کریں سب سے زیادہ آواز ان کی ہے اس وقت نواز شریف صاحب پاورفل وہ تو حکومت ہے نا لیکن خان صاحب کے پی میں اس وقت بہت پاورفل ہے نا وہ بات کریں گے تو بات میں کتنا وزن پیدا ہوگا پنجاب کے لوگ کیوں نہیں بات کرتے بھئی پنجاب کے لوگ پنجاب کے لوگ اور پنجاب میں اب پی ٹی آئی کی بھی فالوئنگ ہے اور نولک کی بھی فالوئنگ ہے جو بھی ہے جس کی بھی ہے ان کو بات کرنی چاہیے نا کہ یار یہ چالیس لاکھ لوگ کراچی میں کیوں نہیں کاؤنٹ ہو رہے جب پنجاب میں کاؤنٹ ہو رہے رہتے تو وہاں ہیں مردم شماری میں ڈی فیکٹو بنیاد پر مردم شماری ہونی چاہیے نا انہوں نے کہا نہیں وہ ڈی فیکٹو کی ڈی فینیشن یہ نہیں ہے ڈی جورے پہ ہوگی ہم نے کہا ڈی جورے کا تو مطلب ہوتا ہے دوسرا ڈی فیکٹو کا یہ لکھا ہوا ہے تو ہم نے کہا چلو ہم آپ کی ساری ڈکشنری مانتے ہیں آپ ڈی فیکٹو کرو کہ ڈی جورے کرو آپ چلو اردو میں یہ کرلو کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں اس کو گن لو جو جہاں رہتا ہے وہاں گن لو جو جہاں رہتا ہے چاہے اس کا مستقل پتا انگلینڈ کا کیوں نہ ہو یہ اصول ہے نا دنیا میں ایسی ہوتا ہے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے اس دور میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا تو یہ سارے لوگ کیوں نہیں آواز اٹھاتے بھائی یہ پارٹیوں کے ہیل ہیٹ کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں یہ ڈومیسل کی بنیاد پہ کیوں چلتے ہیں یہ جو زرداری صاحب ڈومیسل کی بات کرتے ہیں میں تو حیران ہوں زرداری صاحب ڈومیسل کی بات کر رہے ہیں خود اپنے ڈومیسل کا کیا کر رہے ہیں یہ سنر کے ڈومیسل کا کیا کر رہے ہیں تو یہ بات ہے یا نہیں تو اب آپ این ایف سی یعنی نیشنل فائننس کمیشن میں جو پیسے ہوتے ہیں اس میں آبادی کا بڑا شعر ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ حق کتمانے حق کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں قرآن کی زبان میں حق کچھ پاتے ہیں اور جنون بات نہیں کرتے کہ یہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نمبر ایک اس سے دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ریپیزنٹیشن پارلیمانی نمائندگی ایک تو میں نے ویدن سندھ بتا دیا آپ کو نیشنل اسمبلی پہ بھی ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا کراچی کی ایکیس سیڈ ہے اس وقت ایکچولی یہ سیڈ ہے چونتیس پہنٹیس ہونی چاہیے جو ہماری ابھی عبادی ہے کم از کم ٹھیک ہے نا اب تو وہ ایکیس سے بھی کم کرنے کی چکر میں ہے چونکہ وہ اگلی کسی حساب کتاب میں پیوز پارٹی چونکہ پسندیدہ پارٹی ہے تو اس کے نمبر زیادہ چاہیے ان کو یہ تو چلتا ہمارے ملک میں تو ابھی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ واقعی امپارشل ہیں کے نہیں جوڈیشری کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے تو وہ ابھی آتے ہیں اس پر بھی اوکی 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 تیسری چیز آگئی ملازمتیں اشتہار چھپا ابھی تو سو لوگ کو سکالورشپ ڈی گئی ہے ایجوکیشن میں سکر ڈیویجن ہے لشکارپور ہے لڑکان اوھلائیں کراچی ادرابد نہیں ہے صحیح ہے یہ وہ حرکت ہے جو ہمیشہ سے ہو رہی ہے کیوں نہیں ہے جبکہ آپ نے خود کوٹہ سسٹم کیا ہوا ہے صحیح کیا ہوا ہے غلط کیا ہوا ہے لیکن یہ تو گھائی ساٹھ فیصد دہی چالیس فیصد شہری کوٹا سسٹم وفاقی ملازمتوں پر ہے جو ملک میں کوٹا سسٹم رائج ہے وہ وفاقی ملازمتوں پر ہے صوبائی ملازمتوں پر نہیں ہے لیکن سن انو کا صوبائج اس میں ودن سن بھی کوٹا موجود ہے اگر وفاق میں سے آپ کو سو ملازمتیں ملیں گی تو ساٹھ دہی ملیں گی چالیس شہری ملیں گی چونکہ آبادی پہلے اس زمانے میں ساٹھ دہی تھی چالیس شہری اب یہ ٹریورس ہو گئی ہے لیکن کوٹا ہوئی چل رہا ہے تو یہ نقصان ہو جائے گا جب کراچی کی گنتی کم ہوگی پورے صوبے کی بھی کم ہو جائیں گے لیکن صوبے میں کراچی کی اور کم ہو جائیں گے اور صوبائی ملازمتوں میں تو زبردستی انہوں نے کوٹا لگایا یہ تو قانونی حضیتی نہیں ہے اس کی کوئی مجھے بتا دو کہاں تے ہوا ہے کہیں تے نہیں ہوا چل رہا ہے اور ساٹھ اور چالیس فیصد کی بنیاد میں آپ بتائیں صوبائی ملازمتوں میں جبلا پڑا جائے گا جب آبادی آپ کی ریشو بدل جائے گا یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ کراچی کے نوجوانوں لڑکوں لڑکیوں کیلئے جوگز نہیں ہوں گیا آپ کی سرکاری اور کم ہو جائیں گے پہلے ہی نہیں بیسے ہی نہیں ہے قانونی تو اور کم ہو جائیں گی جالی ڈومیسائل تو ایسے بھی بنی رہے ہیں تو اب زرداری صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میرے ڈومیسائل کا مسئلہ ہے کہ خان صاحب اس لیے گرفتار نہیں ہوتے کہ ان کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے اور میں اس لیے گرفتار ہوا ہے کہ میرا ڈومیسائل سندھ کا ہے آپ کی بات میں وزن ہو سکتا ہے لیکن ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر آپ کیوں ڈومیسائل کا فرق کرتے ہیں بہت بڑا فرق ہے آپ کراچی کے ساتھ یا زیادتی آپ ان کیوں نہیں کرتے ہیں اس شہر کو آپ ہمیشہ قبضہ کیوں کرتے ہیں آپ نے دیا کیا ہے اس شہر کو دیا کیا ہے آپ نے اس شہر کو آپ دیکھو تو صحیح آپ کے پندرہ سال کے دور میں چند بسیں لاکر آپ نے بے اپوپ بنا رہے ہیں آپ کا صرف ترقیاتی بجٹ جو ہے نا ترقیاتی بجٹ پچھلے پندرہ سال میں اگر آپ اس کو دین ڈالر ویلیو پر کلکولیٹ کریں تو یہ ساتھ آٹھ ہزار آراب روپے ہیں ساتھ آٹھ ہزار آراب روپے ہیں صرف ترقیاتی بجٹ سن کا تعلیمی بجٹ دے گئے کہیں تین سو روپ ہوتا ہے ایک سال میں دو سو روپ ہوتا ہے ڈیڑھ سو روپ روپے ہوتا ہے کہیں تعلیم نظر آتی ہے انٹیرے سن میں نظر آتی ہے کراچی کے تعلیم ادارے دیکھ لیں آپ سرکار کے کالیجز کو دیکھ لیں آپ اور پھر خاص طور پر آپ وہاں دیتے کچھ نہیں ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ کراچی کا تو مارتے ہیں نا تو یہ ڈومیسائل کا مسئلہ ویدن سن کیوں نہیں آپ کرتے ہیں اگر آپ میں اتنی ڈومیسائل کا مسئلہ ہے تو کراچی کے ڈومیسائل کو بھی تسلیم کیجئے ہدرباد کے ڈومیسائل کو بھی تسلیم کیجئے تو آپ کی بات میں مزید وزن پیدا ہوگا پھر کراچی کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہمدردی کا ذات ہنڈرڈ پرسنٹ کسی سے ذاتی دشمنی دھوڑی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ ان کو سرف کریں گے بیوانی نہیں کریں گے دھوکہ نہیں دیں گے یو سیاں نہیں کھائیں گے نتیجہ نہیں بدلیں گے مردم شماری میں گنتی اپنے ڈی سیز کے ذریعے اور عملے کے ذریعے سے کم نہیں کرائیں گے ہماری تو کسی کو کیا تکلیف ہے آپ سے تو اپنے ڈومیسائل کے مسئلے کو ایڈرس کریں آپ تو یہ تین بڑے فیکٹر ہیں نمائندگی وسائل اور اس کے بعد آ جائے ملازمت ہیں پھر کراچی تو بلدیاتی طور پر اب بی ایف سی اوارڈ ہونا چاہیے بارہ سال سے نہیں ہو رہا جس طرح این ایف سی ہے نیشنل فیننس کمیشن اسی طرح پروینشن فیننس کمیشن ہے پیپرز پارٹی اتنی جمہوری ہے کہ اس نے اپنی بلدیات کو اپنی صوبے کے نیچے کے اداروں کو پیسے نہیں دیتی ہو تو ڈومیسائل کا مسئلہ کراچی کے ساتھ لگا ہوا ہے نا سر ازاداری صاحب بلاول صاحب تو آپ اس کو تسلیم کر لیجئے اس کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ورنہ پھر تسلیم پہلے جن لوگوں کے ذریعے آپ کرواتے تھے ان کو آپ یوز کر لیتے تھے ان کو استعمال کر لیتے تھے ان کو خرید لیتے تھے اب جماعت اسلامی کو منڈٹ ملا ہے اللہ نے چاہا تو آپ یہ کام ہمارے ساتھ نہیں کر سکیں گے آپ کو جواب دینا پڑے گا سیدھی سیدھی بات ہے سر بہت بڑا مسئلہ ہے کافی سارے لوگ جو بھی یہ پاڈکاست سنوں گے I hope کہ آپ میں سے کسی کوئی بورنگ نہ لگ رہا ہو کیونکہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو دو مسئلوں پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ شہر کا بہت بڑا مسئلہ ہے بہت فور ایکزمبل اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے just imagine imagine کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے کراچی کے آدے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے فرق پڑ جائے گا بہت بڑا فرق پڑ جائے گا اس پر پانی کتنے ہوگا بجلی کتنے ہوگا فلاں کتنا ہوگا یہ سب فرق پڑتا ہے اور ایڈیوکیشن کی پلاننگ کیا ہوگی بچوں کو پڑھائیں گے کیسے آئیٹی کا کیا کرنا ہے فلاں کرنا ہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز پر ٹریک کرتے ہو اچھا پھر لیگل چیز کی حیثیت ہوتی ہے جو قانونی طور پر ہندی ہوتی اسی کی حیثیت ہوتی ہے میں آپ کو چھوٹی سے دو مثالیں اور دے دوں ہماری عوادی تین کروڑ سے زیادہ کیوں ہیں گیس کے میٹر کتنے ہیں میں اسی پر آنے والا تھا گیس کے میٹر ہیں تئیس سے چوبیس لاکھ کراچی اور آپ اور میں اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں بجلی کے میٹر ہیں چونتیس لاکھ ٹھیک ہے آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ گیس کے میٹر جو ہوتے ہیں اگر ایک گھر میں چار فلور ہیں چلیں میں جس گھر میں رہتا ہوں اس میں ایک میٹر ہے پانچ فیملی ہے نئے میٹر تو گیس والے دینی رہا ہم پانچ جو شیئر کر لیتے ہیں یہ تو چلیں میری نورت نانو باز جیسی جگہ پانچ فیملیز رہتی ہیں ان پانچ فیملیز میں شیئر کر لیتے ہیں فلیٹوں میں تو کئی فلیٹس ایسے ہیں جس میں ایک ہی میٹر چل رہا ہوتا ہے چار میٹر چل رہا ہوتے ہیں پچاس کے اوپر تیس کے اوپر جو ریزیڈنشل ایریاز ہوتے ہیں انڈرسٹریز کے بہت سارے اس میں ایک میٹر چل رہا ہوتا ہے نادرہ کی اگزامپل دے نا نادرہ والی اگزامپل جیسے ہم پورنٹ ہے تین تین مسائلیں بتا ملے کے میٹر گیس کے میٹر نادرہ اور اسی طرح سے آپ کچھی آبادیوں میں جائیے ایک میٹر پر سب چل رہا ہوتا ہے میں بہت کنزرویٹیو ہو کر دیکھیں تو ایک میٹر پر کم از کم پندرہ ورنہ بیس پچیس بندے بھی اس وقت ہوتے ہیں اور یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں سے اپنے آبادی بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں فیکچول پوزیشن یہ ہے آپ کے سوئیے سالوں سے پوچھ لیں پورا ڈیٹا تفصیل لے لیں کہاں کتنے میٹر ہیں اور کتنی آبادی گھروں کو سرس اکاؤنٹ کریں اندازہ ہو جائے گا آپ بارہ پندرہ بھی لگا لیں تو آپ کی آبادی تین کروڑ سے اوپر تو میٹر کے حساب سے ہو گئی بجلی کے میٹر کے حساب سے بھی ہو گئی اور آجا یہ نادرہ کا ڈیٹا نادرہ کا ڈیٹا ابھی انہوں نے دیا ہے ایک کروڑ نوے لاکھ کا جو فیصل صفزاری صاحب نے خط لکھا اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایک کروڑ چالیس کے قریب جو ہیں وہ ایک کروڑ بتیس اور باقی جو ہیں وہ بے فارم بنے حالانکہ یہی لوگ دوہزار تیرہ میں دو کروڑ تیرہ لاکھ کا ڈیٹا دے چکے تھے ابھی چھپایا ہے اچھا ٹھیک ہے اگر چلو نہیں بھی چھپایا تو ایک کروڑ نوے لاکھ تو آپ مان رہے ہو نا ہاں اور یہ وہ ہیں مستقل پتے والے نہیں ہیں مستقل پتے والے نہیں ہیں اس میں سے سیدھی سیدھی ہو گئی نا ہماری بات میں غلط کیا ہے ہر چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ عبادی زیادہ ہے اور پھر آخر میں ہم سے کہو گا کہ یار چونکہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تو آؤ ہم آپ کو ایک کروڑ اسی لاکھ کر دیں چلو یار دو کروڑ دس لاکھ پہ ڈن کرو گائیں خرید رہے ہیں کیا یہ کوئی طریقہ ہے گائے بکری ہیں یہ سمجھتے ہیں نا لیکن اس میں بھی گائے کے ساتھ کیا ہوتا ہے دودھ والا حصہ ان کا چارہ والا حصہ مارا ہے ریلی سائر حاوی صاحب میں آخری بات کروں گا ایک بڑا امپورٹنٹ ڈشو ہے اس شہر کا اور میں اس کو کہتا ہوں ایلینز آف کراچی جن کے پاس اینائی سیز نہیں ہیں وہ کون کون سی کمیونٹیز ہیں اور وہ کتنی تعداد میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں دیکھیں بہت تعداد میں لیکن اس میں حکومتی کی ذمہ داری تھی کہ ایک تو ریجسٹریشن ہوتی ہے جو نادرہ میں ہوتی ہے ان کے لیے ایک نارا کا ادارہ بنا جس میں ان کی ریجسٹریشن ہونی چاہیی تھی اب یہ حکومت نے اگر ان کی ریجسٹریشن نہیں کی تو یہ حکومت کا مسئلہ ہے اور حکومت میں سبھی شامل ہیں چالیس پچاس سال سے رہی ہیں ہمارے پر پوری پوری نسلیں ان کی ہیں ان میں سے سیونٹی ایٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کی شنافتی گھڑ بن چکے ہیں پیسے دیکھیں جو بنوائے ان لوگوں نے ہے پہلے پیلے والے بنتے تھے پہلے پیلے والے بنیں پھر ہرے والے بنیں پھر اب اس کے بعد جو چپ والے ہوتے ہیں خیر میں جتنے کو جانتا ہوں اسپیشلی بنگالی کمیونٹی کو میں جانتا ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں جو کام کرنے آتی ہیں پھر ان کے پورے خاندان سے ہماری جان پیشان ہے تو کسی کا بھی نہیں منوائے نا اسی سارلے اس میں میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے ایک بنگالی کمیونٹی وہ ہے جو سقوط دھاکہ سے پہلے بھی پاک یہاں رہتی تھی تو کسی کے بنگالی ہونے سے ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی بنگلہ زبان بولنے ہیں پھر ایک وہ کمیونٹی بھی ہے کہ جو اس وقت آئی تھی خود ان بنگلہ بولنے والوں میں وہ لوگ شامل تھے جو اس سکیم سے پسند نہیں کرتے تھے کہ بنگلہ دیش بن جائے انہوں نے قربانیاں دین تھی ٹھیک ہے نا تو وہ بھی بڑی تعداد میں تھے بیہاری بیہاری اولہ گئے ہیں وہ اولہ گئے ہیں اس میں بھی آئے تھے بیہاری بیہاری تو بہت بڑی تعداد میں آئے نا بھائی بیہاریوں کے ساتھ تو پرابلم ہی ہوئی کہ ایک ہجرت انہوں نے پہلے وہاں کی پھر دوسری ریجرت انہیں یہاں کرنی پڑی اور بنگلہ بولنے والوں کے ساتھ تو زیادتی یہ ہوئی کہ بھائی ان میں سے بہت ساری لوگوں کے جنون شنافتی کارڈ بن سکتے تھے ورنہ ان کو کم از کم ریجسٹر تو کرتے ہیں نا آپ نے ریجسٹر کیوں نہیں کیا اگر ان کو شنافتی کارڈ نہیں دینے تھے تو ان کی پروپر ریجسٹریشن تو کریں نا وہ کیوں نہیں کرتے تیسری بات یہ کہ اچھا جو اس نے جو بیہاری تھے جو بیہار سے پہلے آئے بنگل میں اور بنگل سے آئے پھر یہاں پر ہجرت کر کے حالات کی وجہ سے ہم ان کے مقروض ہیں کہ انہوں نے دو ہجرتیں کی اس ملک کی خاطر اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ ان کو تسلیم ہی نہیں کر رہے آپ ان کی شہریت میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ مہادروں کو ہم پانچویں قومیت بنائیں گے تو وہ بیہاریوں کا ملکہ ہم ان کے مہادروں کو شناخت دیں گے تو وہ تو بیہاریوں کا شناختی گارڈ نہیں بنا سکے اپنے پینتیس سال کے طاقت میں سب حکومتوں میں شامل رہنے کے باوجود یہ کام بھی الحمدللہ جماعت اسلامی نے کیا الحمدللہ ہم نے جدو جد آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے نادرہ کیس پورے ایشو پر اٹریس کیا تو اس کے نتیجے میں ایک ایس او پی تبدیلیور ایس او پی میں بہت بڑی تعداد میں پختون بھی تھے اس میں منگالی بھی تھے اور بیہاری بھی تھے افغانی افغانیوں کے شناختی کارڈ دیکھیں افغانیوں کے تو شناختی کارڈ بننے نہیں چاہیے ان کا تو ریجسٹریشن ہونی چاہیے اور آپ کو ایک اور با بتا ہوں مزے گی جتنی ریجسٹریشن ہوتی ہے افغانیوں کی کتنی افغانی رہتے ہیں کراچے میں کتنے مغانی رہتے ہوں اب تو مرحانی دس لاکھ تو کم از کم ایک مل گیاں ایک مل گیاں لیکن میرا حساب سے اگر آپ نے لوگوں کی بھی جو لوگ سمجھتے ہیں لاکھوں میں ہے بارا لاکھوں میں اچھا دیکھیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں ان کی ریجسٹریشن ہوئی پشاور میں کاؤن بھی پشاور میں ہو رہے ہیں صحیح ہے نا یا ان کو یہاں تو کاؤن کر لو یہاں رہتے ہیں مرحانی میں تو جو جا رہے تھا اس کو گنا جائے گا نہ چاہے آپ کو کچھ بھی ہے اعتراض تو جس کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے جو پاکستانی نہیں ہے اس کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے جو پاکستانی ہے وہ بننا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو قانون سازی کی ضرورت ہے پارلیمنٹ سے وہ سٹیزنشپ ایکٹ ہے اور کئی دفعہ اس پر بات ہوئی ہے کہ ہم کو یہ ٹائم لیوٹ دیکھ کر دیں کہ اس سے پہلے پہلے کہ جتنے لوگ ہیں ہم سب کو شہریت دے دیں بیس سال پچیس سال تو اٹلیس دیں پچیس تیس سال کوئی آدمی رہ رہا ہے اور وہ کاروار کر رہا ہے اگر وہ پورا من شہری ہے پوری نسل اس کی یہاں پر ہے دو دو تین تین نسل ہم لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں کینیڈا ہے تین سال میں پاسپورٹ ملے گا چار سال میں یوکی کا ملدہ رہے گا ہے سال میں گنجائش پیدا کرنی چاہیے اور ظاہرے ہمارے جو ملک کے ادارے ہیں جس میں حساس ادارے بھی ہیں جس میں اور بھی ادارے ہیں وہ سب اس کی چانٹ پر تال کریں اور ٹھیک طریقہ سے اب یہ بات ہم جیسے ہی کرتے ہیں تو سیاست بزیشی ہوئی جاتی ہے پومپرس آ جائیں گے اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو تفصیل میں چلے جائیں کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ سندھ کے اصل باشندے کون تھے تو پھر تو پتہ چلا یہ مزاری بھی یہ زرداری بھی جتنے بھی بلوچ خبائلیں سب کو ہیں یہ سب اہلین ہیں اور جتنے لوگ اب اس وقت مکسی صاحب یا فلاں صاحب سیاست کر رہے ہیں قوم پرستی کی تو اگر آپ پرانے سندھیوں جو بلکل جنون سندھی پر بات کرتے ہیں ان سے آپ بات کریں وہ کہتے ہیں یہ تو سندھی نہیں ہے تو بھائی یہ تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے تو ایک حقیقت ہوتی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے سب ملجل کر رہے ہیں کوئی طریقہ کار تہہ کریں کنسنسس ڈیولپ کریں اور یہ پولیٹیکل پارٹی تو بڑی پارٹیوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس پر ایک کنسنسس ڈیولپ کریں اور سیاست بازی نہیں کریں تو اس سے یہ مسئلہ ریزولم ہو سکتا ہے بہت ہی جھگڑے والی باتیں کی ہیں بھی آپ نے باقی جھگڑے والی جھگڑے والی جھگڑے والی نہیں جھگڑے والی جھگڑے والی بڑی اوپننس والی باتیں کی ہیں یہ غلط ہے تو بتائیں نہیں غلط نہیں ہے غلط نہیں کیونکہ میں تو اگری کر رہا ہوں اس ہر بات سے جب چیز صحیح ہے نا تو میں نہیں کہتا زبردستی کوئی چیز کر دیں آپ آپ اس کے لیے ذہن بنانا شکر کریں اس میں ڈائلوگ کریں تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے پیار محبت سے چار چیزیں مان لی جائیں گی صحیح دلیل کے ساتھ اپنے دماغ کو کھلا رکھ کر کریں اور اس کو ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں کوئی کسی کو سمندر میں نہیں پھینک سکتا ہو کوئی کسی کو نکال کے باہر نہیں پھینک سکتا ہو ہر کوئی ریالیٹی ہے اس ملک کے لیکن آپ فاول ایسا بنا دیتے ہیں کہ نوجوان کہے کہ اس ملک میں نہیں رہنا یہ نہ کرو جارا بہت تکلیف ہوتی ہے سب سے زیادہ تکلیف اس بات پر ہوتی مجھے جب کوئی نوجوان کہتا ہے کہ میں اس شہر میں نہیں رہنا چاہتا دل کڑ جاتا ہے کہ یہ اس شہر کیا ہے اور کیا ظالم انہیں بنا دیا ہے تو اس شہر کو بحال کرنا ہے سر انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ابھی دیکھیں ہم نے یہ آئی ٹی کا پروڈرم شروع کیا اتنے دل خوش ہوتا ہے ابھی دس ہزار لڑکے اور لڑکیاں کوسس شروع کر چکے ہیں ابھی ایک آدمینے میں ہم انشاءاللہ دس ہزار کو ایٹ کریں گے ہر ایک دو مہینے میں دل دس ہزار ایٹ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہ پاس آٹے جائیں گے ان کی پھر ہم جابز کا بھی انتظام بھی سے کر رہا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ روزگار ملے گا گھر بیٹے کام کریں گے ارننگ بھی ہوگی فیملی کا بھی ہاتھ بٹائیں گے غلط کاموں سے بھی بچیں گے ڈراؤپ آؤٹ ریشو اتنا ہے میٹرک کے بعد چلے جاتے ہیں انٹرک کے بعد اب میں پھر بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ اس وقت اچھے ماہول میں بات ہو بات اچھے ماہول میں لیکن ملک میں کوئی آئیٹی منسٹر بھی رہتا ہے کس پارٹی کا تو ابھی جس کراچی میں سمسا دہ پوننشل ہے آئیٹی کا آئیٹی منسٹر سکومت میں بھی کراچی سے پرشلی اکموت میں بھی کراچی سے اور پتا بھی نہیں شاید پرابلی آئیٹی کا ان کو ان کو پتا ہوئے نہ پتا ہو چلو آئیٹی کا پتا ہوگا پرابلی ان کو ان کی پارٹی تو آئیٹی آئیٹی جو ہوتی نا ریسٹرانٹس میں ہاں بھائی آئیٹی کا تو اس بچے کو بنا دو منسٹر یقین کرو زیادہ کام کر لے گا یقین کی انہیں زیادہ کام کر لے گا آئیٹی کی فیلڈ تو بڑی اس لئے بہت گنجائش ہیں اپنے ہمارا ذہن ہے یہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا جمعہ اسلامی کا میر آئے گا ہمارے آٹ نو سو سکول ہیں کیم سی کے تو ہم اس کو ایک تو اپ گریڈ کریں گے انشاءاللہ چلو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم باقی سندھ حکومت کے نہیں کر سکتے ہم کیم سی کے سکول تو کر سکتے ہیں اس میں میڈل کلاس والا بچہ بھی داخل کرنے جائے نا لینے کے لئے داخلہ یعنی ابھی حال یہ ہے کہ میڈل کلاس لو میڈل کلاس کے لوگوں کا بچہ باہر بیٹھ کے آجاتا ہے گھر ظاہر ہے انتظامیوں بھی یہ کہتی ہے بھائی ایک مہینے ندی دو مہینے ندی میں کتنے مہینے تک آپ کو پرداشت ہوں صحیح بات ہے صحیح ہے اور پھر بچے بتانی پاتے لوگ کہ ہمارا بچہ کہاں پڑتا ہے تو اس کے لئے پھر سرکاری سکول ہونا چاہیے نا اس کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے نا ایسی کہ فخر سے بتائیں کہ ہمارا بچہ سے سکول میں پڑتا ہے اس کی ایڈوکیشن اتنی ہے تو یہ کس نے کیا ہوا ہے انہی لوگوں نے کیا ہوا ہے جو پہتیس سال سے حکومت میں ہیں یا پندرہ سال سے حکومت میں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہمارے پاس ایک ہی چیز تو ہوتی تھی ایڈوکیشن اس نے بیڑا غرق کر دیا ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم اس کے ایم سی کے سکولوں کو اپ گریڈ کریں گے اور ان کو آئی ٹی سنٹرز بنائیں گے ملٹیپل استعمال ہونے شاہیے اس کو آئی ٹی سنٹر بنائیں گے اس میں ٹیچرز ٹریننگ کریں گے اس میں آئی ٹی کے ٹیچرز ڈیولپ ہوں گے بچوں کو ہزاروں لاکھوں بچے انشاءاللہ نکلیں گے کیوں نہیں نکلیں گے بلکہ اور جب یہ نکلیں گے تو پھر عزت کے ساتھ باہر جائیں گے اگر جائیں گے بھی اور عزت کے ساتھ یہاں کام کریں گے ہمارا شہر ترقی کرے گا ملک ہوتی ترقی کرے گا ایسے گیا ابھی تو دیکھیں نا ابھی ٹیکس دے کون رہا ہے پاکستان کراچی کے علاوہ کوئی پراپر ٹیکس کا نظام ہے ملک میں یہ ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے نا مانے نا اس بات کو سب لوگ وہ بھی تو جگرہ پیدا کریں جو کراچی کے باہر رہے ہیں اور ساری سیاست کر رہے ہیں کہ ٹیکس تو کراچی والے ہی دیتے ہیں اور اس پر پورا ملک چلتا ہے آدھا ٹیکس کراچی کا آدھا پورے ملک کا آبادی آپ ہماری پوری نہیں گنوں حق آپ ہمیں کوئی نہ دو پانی کا ایک کیف اور منصوبہ تم اٹھارہ سال میں نہیں دو اور جب کوئی جب کوئی میرے ٹویٹر پر بولتا ہے تم کراچی والے روتے بہتو ارے بھائی you need to have that empathy تھوڑا خیال کرو تھوڑا سوچو اچھا ہاں روتے ہم لیکن پوچھو تو کہ کیوں روتے ہیں سوچو تو کہ کیوں روتے ہیں اگر تو ناجائز ہو رہے ہو نا تو پھر آپ غلط کہیں لیکن آپ حق مارے ہیں اور کہیں روتے کیوں تو یار یہ تو روئی گئی at least اتنا تو کر سکتے ہیں ہم روتے بھی نہیں بھائی اچھا میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں ہم سب چیزوں کو وہ کر رہے ہیں زیادہ تنقید کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے ہم نے ایک افرٹ کیے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کراچی کے لوگ اس میں ہمارا ساتھ دیں اور اس طرح سے ساتھ دیں کہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں ہم نے ایک پورٹل بنا دیا جی آئی سینسز سیل بنا دیا اب آپ جائیے اس میں لنک پہ اور اس کے بعد اس میں اگر آپ کی مردم شماری نہیں ہوئی خانہ شماری نہیں ہوئی آپ کے دوست کی نہیں ہوئی آپ کے رشتداروں میں سے کسی کی نہیں ہوئی تو یہ کلیکٹیو ہمارا کام ہے یہ ہماری پارٹی کا کام نہیں ہے ہم نے ایک پورٹل بنا دیا اس پر سب آ جائیں اور انٹر کر رہا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک ثبوت موجود ہو کہ ہم ڈٹ کر بات کر سکیں کہ بھائی آپ بتائیں نا کہ گلستان جہور کے کتنے فلیٹس میں نہیں آئے یا کسی کچھی آبادی کے اندر نہیں ہوئی ایوین ملیر میں میرے گھر پہ بھی نہیں آئے بھائی ڈال دی کرتا ہوں تو یہ تو حال ہے تو اس لیے اس پورٹل کو ہم یوز کر کے نا ایک اچھا ڈیٹا بنا سکتے ہیں اور اس سے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے دارے کا کام ہوتا ہے ایک پارٹی کا کام ہوتا ہے وہ اس کا برابر نہیں ہو سکتا لیکن اس سے ریفلیکشن آ جاتا ہے اور اس سے نا وہ ریشو پتہ جل جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں تو یہ مقدمہ ہمیں لڑنا ہے کراچی کے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ مردم شماری کا یہ مقدمہ اب لڑنا ہے تو اس میں کوئی نون کراچی ایٹ یا باہر کا بندہ اگر ڈالے تو جو کراچی میں رہتا ہے وہ کیسے ہوگا اگر کوئی باہر کا ڈال دے نہیں باہر کا ڈال لگا پتہ جل جائے گا اس کا وہ ہم نے مانگی یہ چیزیں نائی سی دو تین چیزیں مانگی ہیں نائی سی نمہ کی نمبر سے بتا جل جائے گا سمپل رکھا ہے وہ ہم سورٹ کر لیں گے تاکہ جو نا یہ غلط ڈیٹا نہ آ جائے تو وہ اپنا مکان نمبر بتایا گا مکان نمبر بتایا گا تو کونٹر چیک بھی تو ہوگا تو اس لئے ہم چاہتے ہیں اوثنٹک ڈیٹا ہے اور اس کی بنیاد پر اگر یہ ڈیٹا فائی پرسنڈ ڈیٹا بھی ہمیں اوور آل کا مل جائے تو بات میں تو وزن آ جائے گا نا سر صحیح بات قانون میں تو آپ کی پوزیچن اچھی ہو جائے گی میں بتا ہوں دانیال ہم کوٹ بھی جائیں گے ہم سڑک پہ بھی لڑیں گے ہم مطلب چھوڑیں گے نہیں ہم انشاءاللہ اچھا یہ پلان ہے کہ اس کو اس طرح سے جانے نہیں دینا ہماری گنتی پوری کرو بس اور میں یہ کہانی دو کہ جلیل نہیں منظوری دو ورنہ مردم شماری پچھلی پہ ہو جائے گی الیکشن پچھلی پہ ہو جائے گا یہ کہانی ہم نے بہت دیکھ لی ایک چیز کو دوسرے سے خراب کرتے ہیں دوسرے کو پہلی سے خراب کرتے ہیں پہلی کو تیسری سے خراب کرتے ہیں اور ہمیں دلدل ملا کے ڈال دیتے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ نہیں ہوگا اور بھائی تمہیں جو کرنا ہے کرو گنتی پوری کرو یہ کیا آپ کے بینر پر ایک بڑا زبردست سلوگن لکھا ہے نیا شکاری پرانا ڈاکا اس طرح سے کچھ ہے دیجیٹل مردم شماری نیا جللہ پرانا شکاری کیا بات ہے and that's true it's actually true اب ڈیجیٹل ہے ڈیجیٹل ہے اچھے کچھ پارٹیاں کرتے ہیں نہیں مخالفت نہیں کرو ارہ میں پتا تھا بھائی یہ فراد ہوگا آپ کیا بات کرنا ہے سیکھا دو کرو لوگوں سے ہمیں کہتے ہیں سیکھا کرو زبردست ہے ضروری ہے پھر حافظ آپ بڑی امید ہے ہی مجھے آج کی اس پاڈکاست سے انشاءاللہ امید ہے کہ کراچی کے لیے کچھ بہتری ہوگی اس سال اگلے سال سلولی بٹ شوڑلی کراچی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگی انشاءاللہ بڑا چلا ہے آپ سے پوری گفتہ کر کے آئے ہوپکا آپ کو بھی مزا آئے ہو جزاکاللہ جزاکاللہ سوال بڑے چھو سٹائل بودھ اچھا سلام علیکم بھول علیکم السلام علیکم